موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفاء والصلاة والسلام علی عباده اللذین استفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد آج ہمیں صورت التاریخ کا مطالعہ کرنا ہے افسوس یہ ہے کہ ہمارا پروجیکٹر آج کام نہیں کر رہا ہے تو آپ کو اس سورہ مبارکہ کا مطن اپنے سامنے نہیں نظر آئے گا اس کے لئے اپنی یاد داشت پر وہ حضرات جنہیں یہ سورہ مبارکہ یاد ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو چھوٹی صورتوں میں سے ہے کافی ساتھیوں کو یہ سورہ مبارکہ یاد ہوگی تو وہ مطن جو ہے اپنی یاد داشتی سے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسمای والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الساقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انہو على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسمای ذات الرجع والارض ذات الصدع انہو لقول فصل وما هو بالحزل انہم یکیدون كیدا واکید كیدا فمہل الكافرین امہلهم رویدا صدق اللہ العزیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقنتم من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العزیم واجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم اذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوته آنا اللیل وآنا النهار واجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین سورہ بروج کے شروع میں میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ یہ دو سورتیں سورة البروج اور سورة التارق یہ آپس میں ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کے بابین جو نسبت زوجیت ہے وہ بہت واضح اور بہت نمائع ہیں تاہم میں نے صرف اس کے ایک پہلو کی جانب اشارہ کیا تھا پشلی مرتبہ یعنی یہ کہ دونوں کا آغاز والسماع ذات البروج والسماع والطارق یہ مشابہت جو ہے جیسے اور بہت سے جوڑوں کے شروع کی آیات میں لفظی مشابہت یا ایوہ المضمل یا ایوہ المدسر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تو بعض جگہوں پر یہ مشابہت بہت نمائع ہے لفظی یعنی لفظی مشابہت وہ ہے جو خود بخود نظر آجاتی ہے معنوی مشابہت کی چیزیں وہ ہیں جن پر ذرا تدبر کرنا پڑتا ہے غور و فکر سے کام لینا ہوتا ہے میں نے ارس کیا تھا کہ ان دونوں کے مابین جوڑے ہونے کے نسبت کے جو مختلف پہلو ہیں ان کا تذکرہ میں اس مرتبہ آخر میں کروں گا سورة البروج کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں سورة التارق کے مطالعہ کی تکمیل کر لیں گے تو خود بخود بعض چیزیں دوران درس ہی نمائع ہو جائیں گی بعد میں صرف ان کو گن لیں گے والسماع والطارق قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی یا قسم سے جو اصل فائدہ اور اصل مقصود ہے شہادت شاہد ہے آسمان اور شاہد ہے رات کو آنے والا یہ لفظ تارق جو ہے قرآن مجید میں صرف اسی سورہ مبارکہ میں آیا ہے دو مرتبہ اس کا جو اصل مادہ ہے اس کے حوالے سے اس کے مفہول کو گہرائی میں جا کر سمجھنا چاہیے اس لیے کہ یہ فقہ اللغہ جو ہے یہ اپنی جگہ پر ایک مستقل مضمون ہے عربی زبان میں جو مادہ ہوتا ہے حروف اصلیہ اور ان میں جو مشابہت ہوتی ہے اسی کے اعتبار سے معنو میں بھی مشابہت ہوتی ہے پھر یہ کہ اگر آپ کو اس بنیادی مادہ کا مفہوم معلوم ہو تو اس سے جو جو الفاظ پھر نکلتے چلے آئیں گے ان کے مابین جو منطقی اور معنوی ربط ہوگا وہ بہت واضح ہوگا ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کو قرآن حکیم کے معنو میں ایک اور ڈائمنشن جو ہے وہ مل گئی ہے اس کا اضافہ ہو گیا ہے ترقہ طارہ اور قاف کے مادے کا اصل مفہوم ہے کوٹنا اور پیٹنا کسی چیز کو کوٹنا جیسے کوٹ کوٹ کر یہ ورق بنایا جاتے ہیں چاندی کے ورق سونے کے ورق یہ ہے در حقیقت ترقہ کا اصل مفہوم اس سے ایک تو لفظ یہ تاریخ ہے جو اس سورہ مبارکہ میں دو مرتبہ آیا وَالسَّمَائِ وَالطَّارِقْ وَمَا عَذْرَاكَمَا الطَّارِقْ بقیاء بور قرآن مجید میں تاریخ کا لفظ موجود نہیں البتہ طریق کا لفظ اور طریقت یہ در حقیقت اسی سے بنے طریق راستے کو کہتے ہیں اور طریقت بھی در حقیقت اسی سے پھر بزید ایک اس میں اضافہ ہوگا طریق کو طریق کیوں کہا جاتا ہے راستے کو ہم آج کل تو زیادہ مانوس ہیں ان سڑکوں سے جن کو پہلے کوٹ کوٹ کر بنا دیا جاتا ہے پھر آرام سے ان پر ہم چلتے ہیں پچھلے زمانے میں راستے بنتے ہی تھے لوگوں کے چلنے سے گویا کہ لوگ چل چل کر اپنے قدموں سے اس زمین کو کوٹ کوٹ کر ہموار کرتے تھے آس پاس کی زمین دونوں طرف ناہموار ہوگی اس میں کہیں نشیب ہوگا کہیں فراز ہوگا کوئی گڑھا ہوگا لیکن جہاں لوگ چلتے رہیں گے وہاں کی زمین جو ہے نسبتا ہموار ہو جائے گی لہذا وہ طریق ہے یہ طریق کے جو کوٹ کوٹ کر قدموں سے لوگوں نے جس کو ہموار کر دیا ہو راستہ بنا دیا ہو یہ طریق ہے اسی سے طریقت کا لفظ آیا ہے شریعت کے مقابلے میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے ہمارے ہاں عام طور پر طریقت کم المسلع اور صورت الجن میں بھی آیا ہے طریقت جو ہے وہ لوگوں کا معنوی چلنا ہے ایک چلنا ہے قدموں کے ساتھ چلنا جس میں کہ آپ زمین کے اوپر پاؤں مارتے رہتے ہیں تو اس طریقے سے وہ طرقہ کا مفہوم بالکل واضح ہو گیا ایک ہے معنوی چلنا آپ کی رسمیں آپ کی ریتیں آپ کا کلچر آپ کی تہذیب یہ تمام چیزیں جو ہے یہ بھی چلنا ہے در حقیقت لیکن یہ ہے کہ یہ معنوی طور پر چلنا ہے طریقت اس کے مفہوم میں ہمارے ہاں صوفیہ کا راستہ سلوک اور اسی طریقے پر یہ ایک مقام پر آیا ہے غالباً سور اتاہہ میں کہ فرون نے یہ الفاظ کہے تھے کہ لوگوں یہ موسیٰ اور یہ حارون جو ہے یہ تمہارے اَنْ يَزْحَوَا تَرِيقَةَكُمُ الْمُسْلَى یہ تمہارے جو مثالی کلچر ہیں اس کو ختم کرنے کے در پہ ہے تمہاری تہذیب تمہارا تمدن تمہارا مثالی ثقافت اور کلچر یہ در حقیقت یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی معمولی بات ہے یہ تو در حقیقت تمہارے اس پورے پورے تہذیب اور تمدن کے لئے خطرہ ہے تو اب ترقہ کوٹنا پیٹنا طریق راستہ جہاں قدموں سے کوٹتے رہنے کی وجہ سے زمین ہموار ہو جائے اسی سے پھر طریقت کا لفظ ہے اب یہاں سمجھئے ترقہ کا لفظ جو ہے کوٹنے اور پیٹنے سے آگے بڑھ کر پھر میں ارض کروں گا آج تو ہم کال بیلز کے عادی ہو گئے ہیں آپ جائیے اور جا کے گھنٹی بجا دیجئے لیکن یہ کہ پچھلے زمانے میں کسی گھر پر جا کر اپنی اطلاع دینا یا کسی کو بلانے کی کوشش ایک ہی شکل تھی کہ آپ دروازے کو پیٹ دیتے یہ جو دروازے کا پیٹنا ہے دستک دینا ہے یہ بھی ترقہ ہے البتہ اب اس سے آگے چلیے دیکھیں یہ ہے اصل میں وہ فتخ اللغہ کسی لفظ کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش درجہ بدرجہ بات کہاں سے کہاں پہنچتی دستک اگر دن میں دی جائے تو کوئی آدمی کو تشویش نہیں ہوتی اس لیے کہ عام بات ہے معمولی بات ہے کوئی آیا ہوگا رات کے وقت اور وہ راتیں بھی اس دور کا تصور کیجئے جبکہ نہ یہ پہرے تھے اور نہ یہ سارا نظام تھا جو بھی آج ہمارا تہذیب اور تمدن کی وجہ سے تو کسی کے گھر پر رات کو دستک جو ہے یہ گویا کہ کسی تشویش کا باعث بنتی تھی ہوتے ہوتے یہ لفظ رات ہی کی دستک کے لیے خاص ہو گیا پھر رات کا آنے والا جو کوئی بھی ہے رات کا آنے والا وہ تاریخ ہیں رات کو آنے والے چنانچہ عربی عدب میں یعنی خطابت میں اور شاعری میں جو رات کے وقت انسان کو خیالات جو آتے ہیں ذہن میں آتے ہیں غیب سے یہ مدامی خیال میں جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو مصرہ سنایا تھا تو یہ زیادہ تر رات کو وہ بھی میں پھر ارس کروں گا آج کی ہماری رات کچھ اور ہے اور جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت رات کا تصور کچھ اور تھا سورج غروب ہوا رات شروع ہو گئی اب راتیں جو ہیں اس میں نہ کوئی روشنیاں ہیں نہ کوئی اس طرح کی جو ہے جگمگاتی ہوئی راتیں جو آج ہماری ہیں وہ رات تو شروع ہو گئی اور اس کے بعد یہ ہے کہ آدمی جتنی دیر سوتا ہے اتنی ہی دیر سوتا ہے باقی کچھ نہ کچھ وہ سوچے گا کچھ غور و فکر کرے گا تو رات کو آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں جو خیال آدمی جو بھی خیالات آتے ہیں جن میں اس کے لیے بھی لفظیں تارک آیا اب یہاں اس پوری تشریع کو ذہن میں رکھئے تو اس سے مراد ہیں ستارے اور خاص طور پر وہ ستارہ جس کا ذکرہ بھی آئے گا جب ستارہ ٹوٹتا ہے اور وہ ایک شہاب ساقب کی شکل اختیار کرتا ہے بعد مفسرین نے اسے عام رکھا ہے عام ستارے جو بھی آسمان پر ہیں لیکن یہ کہ میرے ندیق ان حضرات کی رائے زیادہ قوی ہے جو شہاب ساقب جو ہے جس کا ذکر موجود ہے سورہ سافات میں در حقیقت اس کی جانب اشارہ ہے والسماع والطارق اس کا جو معنوی ربط ہے وہ بعد میں واضح ہو جائے گا آگا ہے یہ آسمان اور یہ رات کا ٹوٹنے والا تارہ شہاب ساقب کی شکل اختیار کرنے والا ستارہ وَمَا عَذْرَا قَمَتْ تَارِقُ اور تم نے کیا سمجھا کیسے تمہیں معلوم ہوا کس شہ سے تمہیں اس بات کی تعیین ہوئی کہ تاریخ سے مراد کیا ہے اب یہاں پہ ویسے تو لفظی معنی تاریخ کے بہت سے ہو سکتے ہیں رات کو آنے والا مہمان لیکن یہاں مراد خاص طور پر وَمَا عَذْرَا قَمَتْ تَارِقُ تم نے کیا سمجھا کہ یہاں تاریخ سے مراد کیا ہے اَن نَجْمُ السَّاقِبُ وہ ستارہ کہ جو نہایت روشن ہے تابناک ہے یہ ترجمہ میں نے کیا ہے اسی اعتبار سے جو عام طور پر حضرات نے سمجھا ہے کہ عام ستارے روشن ستارے ان کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے میں نے نزدیک قرآن مجید جو خاص طور پر جہاں بہت معنوی ربط ہو اب جیسے یہ لفظ ساقب ہے یہ قرآن مجید میں صرف دو دفعہ آیا ہے ایک تو یہاں اَن نَجْمُ السَّاقِبُ اور ایک وہ شہاب ساقب جس کا کہ میں نے آپ سے ابھی تذکرہ کیا ہے اِلَّا مَنْ خَتَفَ الْخَتْفَتَ فَأَتْبَاهُ شِحَابٌ سَّاقِبُ یہ سورہ صافات کی آیت ہے اور اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جو نظام اس کائنات کا ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام جو فرشتے لے کر نازل ہوتے ہیں اور ان میں بھی خاص طور پر وحی اس کی حفاظت کا ایک خصوصی احتمام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کائنات میں کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے جو ستارے ہیں جنہیں سابقہ صورت میں بروج سے تعبید کیا ہے وَسَّمَاءِ ذَاتِ الْبِرُوجِ اور اس پر میں پوری تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ قلعہ بندیاں ہیں یہاں حفاظت کا احتمام کیا گیا ہے یہاں میزائل تیار رکھے ہیں کہ اگر کوئی جن اگر وہ کوشش کرتا ہے کوئی شیعاتین جن میں سے کہ وہ کوئی بات لے اڑے مَنِشْتَرَقَ السَّمْعَةِ چوری چھپے کوئی چیز جو ہے وہاں سے سانگل لینے کی کوشش کرے جیسے یہاں آیا اِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ جو کوئی بھی چاہے کہ کوئی چیز اچک لے جائے خطفہ کے معنی ہے اچک لینا کہ فرشتہ وحی لے کر آ رہا ہے اس سے کوئی شیع اچک لے کوئی بات جو ہے سانگل لے لے کوئی حکم ہے جو لے کر فرشتہ نازل ہو رہا ہے کسی بھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے زمن میں وہاں سے اگر وہ اچک لیتا ہے اور آ کر اپنے وہ کاہن جو تھے موکل اگر ان کو آ کر بتا دیتا تھا تو ظاہر بات ہے کہ ان کی دکان چمکتی تھی کہ اب یہ ہونے والا ہے غیب کی پیشنگوئیاں دنیا میں اسی ذریعے سے ہوتی رہی ہیں یہ چیزیں عام طور پر اور عام دنوں میں تو ان پر اتنی زیادہ قدغنیں نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے کاہنوں کی روزی کا بھی سامان رکھا ہوا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ وہ شیعاتین جن ان کے کانوں میں آ کر پھونکے مارے اور ان کے حوالے سے ان کے ذریعے سے وہ اپنی دکان چمکائیں اور روزی کمائیں لیکن وہی کے زمانہ نزول پر ان پر سخت قدغنیں آئیت کر دی جاتی تھی یہ مضمون سورہ جن میں بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے وہاں جنات کا یہ قول نقل ہوا ہے وَإِنَّا كُلْنَا لَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِسَّمْ فَمَنْ يَسْتَمِعِ لَا نَيَجِدْ لَهُ شِحَابَ الرَّسَدَا ہم اس سے پہلے بیٹھا کرتے تھے کوئی توہ لگایا کرتے تھے ہمارے اپنے جو ہیں وہ مورچے تھے جن میں بیٹھ کر ہم فرشتوں سے کچھ چیزیں جو ہیں کچھ سانگل لینے کی کوشش کرتے تھے کوئی ایسی ہم پر پابندی نہیں تھی لیکن یہ کہ اب اگر کسی نے جا کر کوشش کی تو وہ پائے گا اپنے لیے گھات میں شہاب ایک انگارہ جو ہے وہ گھات میں ہوگا کہ جو اس کا فوراں پیچھا کرے گا اس کے لیے میں لفظ مزائل استعمال کیا ہے اور ذہن میں رکھئے وَسْسَمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ در حقیقت اب ایک مفہوم جو ہے ان دونوں صورتوں کے مابین ان معنوی ربط کا ایک پہلو واضح ہو گیا وَسْسَمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ میں جو بات آئی تھی در حقیقت وہی بات ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وَسْسَمَاءِ وَالطَّارِقْ وَمَا عَدْرَاكَمَ الطَّارِقَ النَّجْمُ السَّاقِم یہ جو بروج ہیں آسمان میں یہ جو قلے ہیں اللہ کے جہاں پہ اللہ نے حفاظت کا سامان کیا ہے جہاں سے کہ کھدیڑ دیا جاتا ہے شیعاتین جن کو جہاں ان کی گھات میں پہلے سے گویا کہ موجود ہے شہاب ساقب وہ شہاب ساقب وہی تو ہے النجم الساقب جسے تم دیکھتے ہو تم کہتے ہو ستارہ ٹوٹا ہے یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان شیعاتین جن کو کھدیڑنے کے لیے انہیں بھگانے کے لیے یہ ایک حفاظتی تدبیر ہے جو ہوئی ہے وَسْسَمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ اسی کی شرعہ پر یہ پہلے تین آیات جو ہے مشتمل ہیں جو فرمایا گیا وَالْسَمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا عَدْرَاكَ مَالطَّارِقْ أَنَّ جْمُسْسَاقِب ساقب کے لفظی معنی بھی سمجھئے سقبہ کا مادہ آتا ہے عربی زبان میں کہیں سراخ کرنے کے لیے سقبہ سقبن یہ اس کا جو مصدر ہوگا سقبن اس سے مفہوم بالکل ایک ہی ہے اور معین ہے سراخ کرنا چنانچہ مسقب کہتے ہیں مسقب جو کہ کسی جگہ پر سراخ کرنے کے لیے بطور اعلیٰ استعمال کی جا رہی ہو کوئش ہے آج کی زبان میں ہم برما کہیں گے برما کے ذریعے سے سراخ کیا جاتا ہے یہاں سے یہ لفظ آگے بڑھا ہے اور کہیں بھی اگر اس سے کوئی مشابہت پائی جاتی ہے کہ جیسے کہیں کوئی سراخ کر دیا گیا ہو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے مثلاً گھٹا ٹوپ اندھیرہ ہے اور کوئی روشنی چم کی ایک دم تو یہ بھی گویا کہ روشنی کی اس چٹان میں ایک سراخ ہے جو اس اندھیرے کی چٹان میں ایک سراخ ہے جو روشنی کے ذریعے سے ہو گیا ہے لہذا کسی شئے کا اگدم چمک اٹھنا اس کے لیے بھی یہ لفظ آئے گا کسی شخص کا اگدم مشہور ہو جانا اس کے لیے بھی یہ لفظ آئے گا کسی کی رائے کا اتنا پھیل جانا کہ وہ نافذ ہو جائے اس کے لیے بھی سقوب کا لفظ آئے گا اور پہاڑوں میں ایسے راستے کہ جہاں روشنی نظر آ رہی ہو اس کو بھی سقوب سے اس کا اور یہ اسی مصدر سے اس کے لیے بھی لفظ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ پہاڑوں میں چل رہے ہیں اور آپ کو کہیں کوئی نظر آئے کوئی غار ہے تو آپ کو محسوس ہوگا یہ غار ہے اندر سے بند ہوگی لیکن اس غار میں کہیں اگر تھوڑی سی روشنی بھی نظر آ جائے تو معلوم ہوا کہ یہ آر پار راستہ ہے یہاں یہ غار جو ہے بند غار نہیں ہے بلکہ آر پار راستہ ہے اس سے آپ سرنگ کہہ لیجے اس کو بھی اسی لفظ سے تعبیر کیا جائے گا تو یہ در حقیقت اس لفظ کا اصل مفہوم ہے اور جب وہ آپ کو ہمارے مشاہدے کی بات ہے جب وہ ستارہ ٹوٹتا ہے تو رات کی تاریکی میں جس طرح کی ایک لکیر جیسے کہ سراخ کر رہا ہو رات کی تاریکی میں سراخ کرتا ہوا وہ مزائل گزرتا ہے اس اعتبار سے اسے شہاب ساقب کہا گیا شاہد ہے آسمان اور شاہد ہے رات کا آنے والا رات کو ظاہر ہونے والا رات کو نمائع ہونے والا اور تمہیں کیا گزہ ہوا کیا ہے وہ کونسی چیز مراد ہے اس وقت رات سے آنے والی کونسی چیز رات کو تمہارے ذہنوں میں خیالات بھی آتے ہیں رات کو کوئی مہمان بھی آ جاتا ہے رات کو کوئی ڈاکو بھی آ جاتے ہیں لیکن تم نے کیا سمجھا کہ یہاں تاریخ سے مراد کیا ہے ان نجم الساقب وہ ستارہ کہ جو تاریخی کی چٹان کو یا تاریخی کو چیرتا ہوا رات کو تمہیں آسمان پر نظر آتا ہے یہ ہے وہ شہاب ساقب جس کے ذریعے سے کہ ان بروج میں اللہ تعالی نے حفاظت جو ہے وحی کی خاص طور پر حفاظت اور اپنے اور دوسرے احکام جو ہے ان کی حفاظت کا سامان کیا ہے اب آگے چلیے میں اس کا ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں سادہ الفاظ میں تاکہ پہلے ہم معنی غور کر لیں کہ کیا بناسبت ہے ان قسموں سے اس مقسم علیہ کے مقسم علیہ یہ ہے جس پر قسم کھائی جا رہی ہے نہیں ہے کوئی جان مگر یہ کہ اس پر ایک نگہبان موجود ہے ایک نگران موجود ہے معین ہے کائینات ہے اس کا معنی بھی رب سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ آفاق اور پھر انفس آفاق کی آیات انفسی آیات دو حصوں میں گویا کہ تقسیم کیا جاتا ہے کہ یہ کائنات جو ہمارے باہر کی ہے یہ آفاق ہے کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ ایک دنیا ہمارے اندر آباد ہے وفی انفسکم افلا تبسرون سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق ہم انقریب انہیں دکھائیں گے اپنی نشانی آفاق میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی یہاں تک کہ یہ بات بالکل مبرہن ہو جائے گی واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے یہ جو سورہ حامی مسجدہ کی آیت ہے آخری سے پہلی آیت یہ بڑی اہم ہے اور آج کے درس میں بعد میں بھی اس کا حوالہ آئے گا آفاق اور انفس ایک عالم انسانی وجود جو ہے انسانی ہستی اس سے باہر کا ماددی عالم ایک اس کے اپنے اندر ایک دنیا آباد ہے وَفِيَنْفُسِكُمَا فَلَا تُبْسِرُونَ تو جو حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے احتمام کیا ہے اس خارجی آفاقی عالم میں اسی طرح کی حفاظت کا سامان انفسی عالم کے اندر بھی ہے ہر جان پر ایک نگران موجود ہے یہ جان جو ہمارے اندر ہے یہ نفس کہ جو ہمارے باطن میں ہے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر ایک نگران مقرر کیا ہے اِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِزُ گویا کہ ان دونوں صورتوں میں جو ان کے مطالعے ہیں یعنی شروع کی آیات ان کے اندر جو مانوی ربط ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ تھا اس آسمانی حفاظتی انتظامات آفاق کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو شیاطین جن ہیں ان کی طرف سے حفاظت کا بندوبست دیا ہے اور یہاں اشارہ ہو رہا ہے خود انسان کے اوپر جو نگرانی ہے اور جو حفاظت اس کی ہو رہی ہے اس کو یوں سمجھ یہ کہ جیسے سورہ قیامہ میں فرمایا گیا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ وَنْ يُتْرَكَ سُدَا کیا انسان نے یہ سمجھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے کہ بیکار شہ سمجھ کر یعنی یہ کہ انسان نے ادھر حقیقت اپنے آپ کو بہت انڈر ریٹ کیا ہے وہ اپنے آپ کو حیوان سمجھ بیٹھا ہے جیسے اور حیوان ہیں گدہ ہے گھوڑا ہے بس یہ بھی ذرا سا سلائٹلی مور ایوالڈ ذرا ہائر لیول پر ہے ایبولیوشن کے باقی کوئی بنیادی فرق نہیں ہے حالانکہ انسان کی حقیقت تو یہ کہ اس میں ہم نے اپنی روح میں سے پھوکا ہے وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي یہ انسان اس امانت کا امین ہے کہ جو کائنات اٹھا نہ سکی اِنَّا عَرَبْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْلْرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَاشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَبْعَلَهَا الْإِنسَان انسان کو تو وہ امانت دی گئی یہ امانت وہ روحِ ربانی ہے کائنات میں کوئی اور نہیں ہے جو اس کا تحمل کر سکتا کوئی لیکن یہ کہ اس انسان نے اس کو اٹھایا یہ امانت دی گئی ہے خَلَقْتُهُ بِيَدْئِيَّ ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے یہ انسان وہ ہے جس کے اندر دونوں عالم جمع ہیں اس میں عالمِ خلق بھی ہے عالمِ عمر بھی ہے عالمِ خلق سے اس کا مادی وجود ہے اس کا جسم ہے اس کا حیوانی وجود ہے زمین سے بنا ہے مٹی سے بنا ہے مادی ہے اور عالمِ عمر سے اس کی روح ہے جو جنات ہیں وہ صرف عالمِ خلق کی شئے ہیں باقی جتنی مخلوقات ہیں صرف عالمِ خلق کی شئے ہیں سوائے فرشتوں کے کہ وہ صرف عالمِ عمر کی شئے ہیں لیکن انسان ہے کہ جہاں دونوں عالم آ کر جمع ہو گئے ہیں اسی لئے فرمایا قَلَقْتُهُ بِيَدْئِيَّ اپنے دونوں ہاتھوں سے گویا کہ یہاں پہ مراد کیا ہے ایک میرا عالمِ خلق ہے ایک میرا عالمِ عمر ہے اور جامع وجود جو ہے اس انسان کا ہے تو کیا یہ انسان ایسی چھوڑ دیا جائے گا ہم اس کی دگرانی نہیں کریں گے ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے ہم نے تو ہر ہر انسان کے اوپر ایک حافظ اور حافظ کے دونوں معنی اس لینے میں رکھیے ایک وہ کہ جو اس کی حفاظت کرنے والا دفاع کرنے والا ہے اس کو بچا رہا ہے جب تک اللہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں انسان رہے آفاتِ سماویہ سے آفاتِ ارزیہ سے جیسے کہ میں نے بارہ مثال دی ہے کہ کبھی کبھی واقعی تن انسان محسوس کرتا ہے کہ زناٹے کے ساتھ کوئی گاڑی قریب سے ایسے گزرتی ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ میرے بچنے کی کوئی شکل نہیں تھی یہ اتنی قریب سے گزری ہے محسوس کرتا ہے کہ کسی غیر مرئی طاقت نے مجھے ہاتھ سے گویا کہ دھکیلہ ہے اور بچایا ہے ورنہ میرے بچنے کا کوئی مکان نہیں تھا کوئی طاقتیں ہیں جو ہماری حفاظت کر رہی ہیں اور جب تک کہ وہ وقت معین نہیں آتا کوئی ہمیں مارنے والا نہیں ہے کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ہمارے لئے ہلاکت کا کوئی شہ ذریعہ نہیں بن سکتی یہ ہماری ایک ہماری دفاع کا بند ورست ہے اللہ کی طرف سے مزیدیہ کے نگہبان جیسے کہ فرمایا گیا ہے ہم نے ابھی سورة الانفطار میں اب آپ کو معلوم ہے کہ دو سورتیں قبلی سورة انفطار آئی ہے انہا علیکم لحافظین اکراما کاتبین تم پر حفاظت کرنے والے ہیں نگہبان ہیں وہ بڑی بائزت ہستیاں ہیں ملائکہ ہیں جو لکھ رہے ہیں تمہارے اعمال کو تمہاری ایک ایک چیز ما یلفظ من قول اللہ لدہ رقیب من عطیب ایک ایک حرف جو تمہاری زبان سے نکلتا ہے اس کے لئے جو ہیں لینے والے موجود ہیں کہ اسے ریکارڈ کر رہے ہیں کوئی شہ زائے ہونے والی نہیں ہے انسان کا کوئی عمل زائے ہونے والا نہیں انسان کی زبان سے نکلا ہوا کوئی حر زائے ہونے والا نہیں کیا ایسی فیک دیا جائے گا کیا ایسی گھٹی آشے ہیں کیا اتنی بیکار شہ ہیں ہماری نگاہوں میں تو یہ اتنی بیکار نہیں ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھوکا ہے لہذا انسان کا یہ مقام ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ جیسے اس کائنات میں آفاقی طور پر حفاظتوں کا بندوبست ہے ایسے ہی انفسی سطح پر بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا بندوبست کیا ہے اب ذرا اس پر جو ذرا اشکال ہے اس سورہ آیت مبارکہ کے مفہوم میں اور اس کے ترجمہ میں اس کو نوٹ کر لیجے ایک تو یہ کہ لمعہ کا لفظ جو اس میں آیا ہے اس کے بارے میں دو آرہا ہے ایک تو یہ کہ اس سے مراسرف لام ہے جو تعقید کے لئے آیا کرتا ہے ان الانسانت لفی خوسم البتہ ما یہاں پر جو ہے اضافہ اس کا کر دیا گیا ہے یہ زائد ہے اور یہ آہنگ کے لئے سوتی آہنگ قرآن مجید کا اپنا ایک ردم ہے اس کے اندر ایک ڈیوائن میوزک ہے یہ مرانا اسلائی صاحب کی رائے ہے کہ یہاں یہ ماں جو ہے یہ اضافی ہے اصل میں یہاں پر صرف لام مراد ہے اس کی مثالیں قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر ہیں مثلا مرانا اسلائی صاحب نے دو مثالیں دی ہے وَإِنَّ كُلَّنْ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبَّكَ عَعْمَالَهُمْ یہ سورہ اہود کی آیت نمبر 111 ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے کوئی جان ایسی نہیں ہے مگر لازماً اللہ تعالی یقیناً اللہ تعالی اس کو اس کے پورے پورے عمال کا بدلہ دے کر رہے گا یہاں پر بھی لمحہ جو ہے یہ انہ کے بعد لمحہ اس میں لمحہ کی جو ہے وہ عربی گریمر کی روح سے یہاں کوئی معنی نہیں بنتے صرف لام انہ کے بعد لام آیا کرتا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اسی طرح اِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَعُوا الْحَيَاتِ الدُنْيَا سورہ زخرف میں یہاں پر بھی یہاں پر جو ماں ہے وہ اضافی ہے اور اور بھی مثالیں امام راضی نے بھی دی ہیں فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ یہاں پر بھی ماں جو ہے اضافی طور پر ہے تو ایک بات تو جان لیجئے کہ یہ چیز متفق علیہ ہے کہ سوتی آہنگ کو برقرار رکھنے کے لیے قرآن مجید میں کبھی کوئی حرف زائد ہوتا ہے یہ چیز وہ ہے جو جدید مفسرین اور قدی مفسرین سب کے مابین متفق علیہ البتہ یہاں وہ بات ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ لما کے معنی ایک یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ یہ اللہ کے معنی میں یہاں آیا ہے چنانچہ بنی حزیل کی جو لغت ہے اس میں لما بمانی اللہ مستعمل ہے ظاہر بات ہے کہ جو مختلف لہجی اور مختلف جو ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ قرآن مجید یہ سات حرفوں پر نازل ہوا ہے تو جو عرب میں اور خاص طور پر قریش کے آس پاس جو قبائل تھے ان کے لہجوں میں اور ان کی گفتگو میں جو تھوڑا تھوڑا فرق تھا وہ قرآن مجید کے اندر وہ موجود ہے ان سب کو گویا تھی دیکنائز کیا گیا ہے اس اعتبار سے بعض چیزیں کہ جو زیادہ معروف تو نہیں ہیں لیکن یہ کہ کسی قبیلے کے استعمال میں وہ چیز موجود تھی تو اس کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ لما اللہ کے معنی میں ایک اختلاف یہ ہے کہ ان یہاں ان کل نفس لما علیہا حافظ ان یاتوہم ان نافیہ نہیں ہے کوئی جان تمام جانے مگر یہ کہ ان پر کوئی نہ کوئی حافظ موجود ہے ایک یہ کہ یہ ان مخففہ ہے انہ کی بجائے ان آیا ہے تو یہ اس اعتبارات اس اعتبار سے مختلف معنی اس آیت کے کیے گئے ہیں لیکن جہاں تک مراد کا تعلق ہے تقریباً سب کے نزدیک مراد یہی ہے کہ اس سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی انسان بھی یہ نہ سمجھے کہ اس پر کوئی کسی وقت کسی لمحے کسی لہزے کوئی پہرے دار موجود نہیں ہے کوئی نگہبان موجود نہیں ہے چنانچہ یہاں پر میرے نزدیک جن میں نے مختلف آرامے سے جس کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ ان یہاں نافیہ ہے ان کل نفس لما بمانی اللہ ان کل لفس اللہ علیہا حافظ نہیں ہے کوئی جان مگر یہ کہ اس پر حفاظت کرنے والا موجود ہے اور حفاظت کرنے والے کے بارے میں بھی مختلف آرام ہیں اس لیے کہ حافظن یہاں واحد آیا ہے تو اس سے مراد اللہ تعالی بھی ہے براہ راست و در حقیقت یہ جتنے افعال فرشتوں کے ذریعے سے ہو رہے ہیں اللہ تعالی انہیں بھی اپنی طرح منصوب کرتا ہے اللہ کی قدرت ہے جو چاہے کام وہ بغیر کسی فرشتے کے کو ذریعے کے طور پر اختیار کیے ہوئے بغیر کسی مادی سبب کو اختیار کیے ہوئے اللہ تعالی جب چاہے جو کام چاہے اس کے لیے تو صرف کن کہہ دینا کافی ہے اس اعتبار سے یہ کہ اللہ تعالی ہی یہاں پر مراد ہو ان کل نفس لما علیہا حافظ نہیں ہے کوئی جان مگر یہ کہ اللہ اس پر نگران ہے اور حافظن یہاں جو نکرہ کی شکل میں آیا ہے تو نکرہ تفخیم کے لیے بھی آتا حافظن ایک بہت بڑا نگہبان اور وہ گویا کہ یہاں پہ اللہ تعالی مراد ہے چنانچہ قرآن مجید میں اس کی اور مثالیں بھی ہیں واللہ خیرن حافظا وہو ارحم الرحمن یہ سورہ یوسف میں آیا ہے اللہ ہی ہے بہترین حفاظت کرنے والا اور وہ ہی ہے بہترین سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا تو یہاں پر مراد حافظ اللہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو سلسلہ کلام چل رہا ہے قریب کی جو سورتیں ہیں ان میں کیا مفروض آیا ہے تو سورہ انفتار کے اندر جیسا کہ میں نے ابھی ارس کیا مضمون آ چکا ہے اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ تو چاہے اللہ تعالی اب نفس نفیس مراد ہوں اور چاہے فرشتے مراد ہوں مانی اور مراد میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِذِينَ جیسے ہم نے اس کائنات میں حفاظت کا احتمام کیا ہے جیسے یہ بڑے بڑے ستاروں جہے ہیں یہ قلوں کی حیثیت رکھتے ہیں یہاں قلہ بندیاں ہیں شیاطین جن کے خلاف تحفظ کا احتمام کیا گیا ہے اسی طریقے سے انسانی جانوں پر بھی نگران موجود ہے کوئی جان نہیں ہے جس پر نگہبان یا نگران یا حافظ یا اس کے بچاؤ کے لیے کوئی موجود نہ ہو فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقُ تو چاہیے کہ انسان دیکھے وہ کس شہ سے پیدا کیا گیا ہے یہاں دیکھئے مقبول اب درہ مر رہا ہے چونکہ سابقہ صورت میں بھی جہاں تفصیل سے مقبول آیا کہ اہلِ ایمان کو کچھ لوگوں نے جلایا زندہ جلایا آگ میں جلایا تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں سورہِ بروج کا کہ جو ہم نے اُن کے زمن میں جو احادیث اور روایات اور تاریخی روایات ہیں ان سب کا تذکرہ ہو چکا ہے تو اس میں جو تعذیب المسلمین ہے اہلِ ایمان کو جو ستایا گیا ہے تو اہلِ ایمان کے لیے تسلی سب سے بڑی جو ہے تسلی وہ اس بات میں ہے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے آج یہ ابو جہل کو چھٹی ملی ہوئی ہے جو مجھے ستا رہا ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ پھر اس کو صدا بلے گی اور اس کو بھرپور جو ہے کیفرِ کردار تک اس کو پہنچا دیا جائے گا اور مجھے وہاں اللہ تعالیٰ انعام سے نوازے گا اگر میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح و ریحان و جنت نعیم اس کا وعدہ ہے یہ ہے گویا کہ بندہِ مومن کے صبر اور استقامت کی سب سے بڑی بنیاد اب یہاں اس کا تعلقِ مات سے آخرت سے وہ جو منکرین تھے وہ آخرت ہی کے منکر تھے اس لئے بے پرواہ ہو گئے تھے انہیں فکر نہیں تھی کوئی پوچھ گچ نہیں ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے کوئی جدا و صدا نہیں ہے لہذا اس کی طرف روح بڑا جا رہا ہے مضمون کا انسان کو چاہیے یہ دیکھئے کہ کس شے سے پیدا کیا گیا یہ مضمون چونکہ بہت مرتبہ آیا ہے جیسے کہ سورہ قیامہ میں انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جا سکے گا درہاں غور کریں اس کو پہلا جو پیدا کرنے والا ہے پہلی بار اس کی خلاقی کے قوتیں کہاں ختم ہو گئیں کیا وہ ایک دفعہ بنا کر ایک دفعہ پیدا کر کے اب عاجز ہو گیا جیسے سورہ قاف میں فرمایا افعینا بالخلق الاول پہلی مرتبہ کے پیدا کرنے نے کیا ہمیں عاجز کر دیا ہے اب ہماری وہ قوت ختم ہو گئی ہے وہ قدرت ہم سے سلم ہو گئی ہے معاذ اللہ سمبہ معاذ اللہ تو اگر انسان صرف کس بات پر غور کرے کہ اسے کس شے سے بنایا گیا دیکھیں اس میں بھی نوٹ کیجئے ایک تو ہے انسان کے وجود کا وہ حصہ اس کی روح اس کا روحانی وجود وہ تو غیر مرئی ہے وہ ہمارے مشاہدے سے خارج ہے اس کی تخلیق کیسے ہوئی اس کا آغاز کہاں سے ہے یہ تو بہت دقیق مضمون ہے لیکن اتنا تو ہر انسان کو پتا ہے جاہل سے جاہل اور انپڑ سے انپڑ انسان کو کہ یہ جو ہمارا وجود ہے ہمارا حیوانی وجود یہ تو اس گندے پانی کی بودھ سے بنا ہے یہ کون نہیں جانتا لہٰذا یہی سے غور کر لو اس ہستی کی خلاقی کا کوئی اندازہ قائم کرو جس نے تمہیں گندے پانی کی بودھ سے بنایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ عَمْشَادٍ نَبْتَلِيهِ فَجْعَلْنَا اسی گندے پانی کی بودھ سے کیا کچھ بنا دیا اور کیسی کیسی صلاحیتیں اس کے انسان کے اندر پیدا کر دیں کیسے کیسے آغاؤ جوارے وہ جو فرمایا کیسے کیسے معنوی صلاحیتیں استعدادات کیسے ظاہری استعدادات کیسے باطنی استعداد اس میں رکھ لیے گئے اسی گندے پانی کی بودھ سے سکرات پیدا ہوا اسی سے افلاتون پیدا ہوا اسی سے سکندر آدم پیدا ہوا اور کم سے کم جہاں تک یہ جسمانی وجود کا تعلق ہے اسی سے اولیاء اللہ پیدا ہوئے بنے اسی سے انبیاء اکرام جو ہیں ان کا بھی جسمانی وجود تو وہیں سے بنا ہے تو اس سے اندازہ کرو اس کی خلاقی کا کہ وہ کہاں سے کہاں تمہیں پہنچاتا رہا ہے غور کرے انسان جیسے کہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے اسی سورہ مبارکہ میں یہ اسی سلسلے کے اندر جو سورہ عبا ساوہ تولا میں من ایشین خلقا من نطفتن خلقہو فقدرہو سم السمیل یسرہو سم ماتہو فاکبرہو سم اذا شاء انشرا سوچے تو صحیح کس جیسے اسے بنایا اس ہستی کے لیے جو پھر اتنے مختلف عدوار سے گزار کر یہاں تک لے آیا ہے کیا اس کے لیے یہی کام جو ہے بہت مشکل ہو گیا کہ وہ بڑھنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا یہی سورہ مومنون میں انداز ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَا ہم نے انسان کو بنایا من سلالت من ماں مہین سُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِين سُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُذْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُذْغَةً عِزَامًا فَقَسَوْنَا الْعِزَامًا لَحْمًا سُمَّا اَنشَانَاهُ خَلْقَةً فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ تو جب جو احسن الخالقین اس ان مراحل سے تمہیں گزار کر اس نے یہ انسان بنا کر کھڑا کر دیا ہے اس کے لیے کیا بعید ہے کہ وہ دوبارہ تمہیں پیدا کر سکے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقْ بنایا گیا وہ اس پانی سے جو اچھلتا ہوا نکلتا ہے اب اس کی زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے ہر شخص کو معلوم ہے اس سے مراد کیا ہے جو نکلتا ہے پیٹھ اور پسلیوں کے مابین سے یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے آیت رہی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے سلب یہ قبر کی ہٹی ورٹیبرل کولم سلب یہ ہے اور ترائب یہ پسلیاں ہیں لیکن ان کے مابین سے نکلنا اگرچہ بعض اوقات ان چیزوں کے بیان میں کچھ ہجاب محسوس ہوتا ہے یا ہمارے اس درس میں خواتین بھی شریک ہوتی ہیں لیکن یہ کہ یہ مقام تو ایسا ہے مجھے کچھ وضاحت کرنی پڑے گی اس لیے کہ دیکھئے اس سے ایک بہت اہم اصول سامنے آئے گا وہ اصول جو میں نے تفسیر قرآن کے زمن میں بارہا عرض کیا ہے جہاں تک قرآن کا عملی حصہ ہے احکام عوامر نواہی اس میں پیچھے سے پیچھے جائیے یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جائیے مَا عَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي ہمارے لئے دین کا عملی حصہ جو ہے جو تعامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ اکرام کا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعی تو دین کے عملی معاملے میں پیچھے سے پیچھے جائیں جتنا قریب سے قریب تر ہو جائیں جیسے کہ ایک حدیث میں الفاظ آئے بڑی طویل حدیث ہیں حضور نے حضرت عباد بن جمل سے فرمایا ادن و دونک ادن و دونک اور قریب آجا اور قریب آجا ادن و دونک کے لفظ کو ذہن میں رکھئے کہ کوشش کرنی چاہیے سلف کی طرف مثلا یہ کہ ہمارے ہاں جو لوگ مختلف مقاتب فقہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ حنفی ہیں اب حنفی فقہاں میں بھی ایک متاخرین ہے بعد کے زمانے کے فقہاں اور ایک متقدمین ہیں تو اس جو میں اصول بیان کر رہا ان کے اعتبار سے متقدمین کی طرف جانا چاہیے کہ انہوں نے کیا سمجھا تھا اس لیے کہ وہ زمانہ نبوت سے قریب تر تھے اس اعتبار سے جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے اس کے اعتبار سے ہمیں پیچھے کی طرف جانا ہوگا یہاں تک کہ ہم کوشش کریں کہ پہنچ جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اور آپ کے زمانے تک مجھے بلکہ وہ شیر یاد آرائے مصطفیٰ برسا خیش راہ کے دین ہما اوست اگر بغول رسیدی تمام بولہ بیست یہ جو ایک ایک پہلو دوسرا پہلو ہے ایسے معاملات جن کا تعلق سائنس سے عام انسانی تجرباتی علوم سے اس میں یہ اصول نہیں ہوگا اس میں پیچھے کی بجائے آگے چلیے اس لیے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو پڑھانے آئے اللہ کے نبی اور رسول یہ چیزیں سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہمیں ٹیکنالوجی سکھانے آئے تھے نہ ہمیں سائنس پڑھانے آئے تھے نہ فیزکس نہ کیمسٹری نہ بائلوجی نہ دوالوجی کچھ نہیں ہمیں تو وہ ہدایت دینے آئے تھے ہدایت کا ایک حصہ ہے ایمان وہ علم حقیقت ہے وہ جڑھ ہے بنیاد ہے دوسرا ہے عمل سرات مستقیم سیدھا راستہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا the do's and the don'ts اس میں تو جیسا کہ میں نے ارز کیا ہمیں پیچھے سے پیچھے کی طرف لیکن scientific phenomena کوئی ایسی چیزیں جن کا تعلق تجرباتی علوم سے ہیں اس میں ہمیں یہ یعنی کوئی پابند اپنے آپ کو نہیں کر لینا چاہیے کہ اگر کسی صحابی کا کوئی قول مل گیا ہے تو اب اس سے پکڑ کر بیٹھ رہے ہیں یا تابعین جو مفسرین ہیں ان میں سے کسی کا کوئی قول ہے تو اس کو پکڑ کر بیٹھ رہے ہیں نہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان معاملات میں وہ معذور تھے جو ابھی سطح اس وقت تھی سائنسی علوم اور معلومات کی وہ اسی کے مطابق بات سمجھ سکتے تھے اور اس میں جو اہم ترین بات ہے اصول جس سے کہ آپ کے لئے معین ہو جائے گا وہ وہ واقعہ ہے کہ تابیر نخل جس کو کہتے ہیں تابیر عین سے نہیں ہمزہ سے تابیر تے علف بے یہ رے تابیر نخل یہ آرٹیفیشل پولینیشن کا ایک طریقہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ تعلق تھا اور آپ بچپن آپ کا گزرا ہے مکہ مکرمہ میں قریش کی کا جو بھی ذریعہ معاش تھا وہ تجارت ان کا ذریعہ معاش تھا وہاں کاش تھی نہیں وہ تو بیوادن غیر زیزرین ایسی جگہ پر آپ رہے ساری آپ کی عمر گدری ہے جب تک کہ آپ ہجرت کر کے نہیں آگئے باون برس کی عمر جو ہے تقریباً اس میں ہجرت ہوئی ہے تو اس سے پہلے جو ہے ذراعت سے آپ کو کوئی واقفیت نہیں تھی کوئی تجربہ نہیں تھا مدینہ میں جب آپ تشریف لائے تو یہاں ظاہر بات ہے کہ ذراعت تھی نخلستان تھے ایک تو یہ کہ خجور تو خیر ان کی سب سے بڑی فصل تھی باقی اور انگوروں کے باغات بھی تھے اور ذراعت بھی تھی یہاں آکے آپ نے دیکھا کہ نر اور مادہ یہ خجور کے درختوں میں یہ ان کا الہدہ الہدہ ہوتا ان کو وہ قریب لاتے تھے ملاب کرتے تھے یہ ایک آرٹیفیشل پولینیشن جو آج کل کہلاتی ہے اس سے یہ ہے کہ وہ فرٹیلائزیشن کے زیادہ امکانات پیدا ہوتے ہیں فصل زیادہ ہوتی ہیں حضور نے آکے دیکھا ایسے ہی فرمایا کہ اگر تم نظر ہو تو کیا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں بھی ایک اصول تھا جس کے تحت آپ نے یہ بات فرمائی کہ قدرت جو ہے وہ خود اپنا بندوبست کرتی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک عالم اس میں تمام چیزیں جو ہے قدرت نے احتمام کیا ہوا ہے اور ہے بھی پولینیشن کے لیے ہوا کا چلنا اور مختلف چیزیں ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں لیکن یہ کہ ایک اجھ کے اندر ایک تدبیر تھی کہ جو تجرباتی طور پر ان کو معلوم ہوا کہ اس سے فصل زیادہ ہوتی ہے اگر ان کو قریب لے آیا جائے حضور نے فرما دیا کہ نہ کرو تو کیا ہے لیکن صحابہ اکرام کے لیے حضور کا اس انداز میں یہ کہہ دینا بھی فیصلہ کن تھا انہوں نے وہ اپنی پریکٹس جو تھی جو تجربات چھوڑ دیا نہیں کیا فصل کم ہو گئی اب حاضر ہوئے حضور کے خدمت میں کہ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر نہ کرو تو کیا ہے کیا حرج ہے ہم نے نہیں کیا اور فصل اس طفح کم ہوئی ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس پر بہت ہی جرد کا اور جسارت کا بابلہ کیا ہوگا کہ جا کر حضور سے یہ بات کی حضور نے جو الفاظ فرمائے ہیں وہ گویا کہ ایک بہت بڑا اصول ہے انتم آلمو بے امور دنیا کو دیکھو یہ چیزیں میں تمہیں پڑھانے نہیں آیا سکھانے نہیں آیا اس کا تعلق تمہارے تجربات سے اپنی دنیا کے معاملات کو تم بہتر اور زیادہ جانتے ہو یہ بہت اہم ہے اور یہ صحیح حدیث ہے اس کی روایت پر کوئی قدع نہیں ہے کوئی تان نہیں ہے کوئی الزام نہیں ہے کسی طرح کی جرہ نہیں ہے صحیح حدیث انتم آلمو بے امور دنیا کو یہاں سے وہ اصول نکال لیجئے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یا ٹیکنیکس ہیں مختلف اور اسی طریقے سے جو سائنٹیفک معلومات کا ایک طوفان ہے ایکسپلوشن ہے یہ یہ کہ اس صدی میں جس تیزی کے ساتھ یہ معلومات کا ذخیرہ جمع ہوا ہے ان کے حوالے سے ہمیں سابق مفسرین کی باتوں ہی کو پکڑ کر بیٹھ رہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے بلکہ جو بھی مزید چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کے حوالے سے سمجھنا چاہیے اب میں یہ عارف کرتا ہوں کہ یہ جو مادہ منویہ ہے یہ جو نکلتا ہے اچھلتا ہوا یہ سلم اور ترائب کے درمیان سے اب ہمارے مفسرین کو میں آج پڑھ رہا تھا امام راضی کو کتنا انہیں تکلف کرنا پڑا ہے کہ یہ در حقیقت سلم اور ترائب سے براد جو ہے اور مولانا مدودی نے بھی جب وہ تفہیم ابتدان لکھی ہے تو یہی مفہوم انہوں نے بھی بیان کیا وہ ایک تصور ہے کہ یہ مادہ جو ہے یہ پورے انسانی وجود کا ایک خلاصہ ہے تمام آزائے رئیسہ جو ہیں وہ اس میں حصہ لیتے ہیں اس سے ویسے تو یہ کہ پوری انسانی جسم کی جو مشین ہے وہ مربوط ہے جو بھی عمل اس کا ہے اس میں سارا ہی پورا جسم جو ہے وہ حصہ لیتا ہے لیکن یہ کہ اس کی شرع کرنے کے لیے بہت تکلف کر کے اور یہ باتیں تمام آزائے رئیسہ مولانا مدودی نے ایک اس میں اضافی بات قائم کی کہ ہمارے جسم کا یہ دھڑ والا حصہ جو ہے اسی میں تمام آزائے رئیسہ ہیں یہ ہاتھ اور یہ پیر پاؤں وغیرہ جو ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس مادہ منویہ سے باقی یہ جو وجود میں آتا ہے تو وہ صرف کن آزائے رئیسہ سے اس کا تعلق ہے اس کی پیدائش کا اور اس کی تولید کا کہ جو اس دھڑ سے متعلق ہیں لہذا دھڑ کے لیے استعارتاً پیٹھ اور یہ جو پسلیاں ہیں یہ استعارتاً اور مجازی طور پر پورے دھڑ کو تعبیر کرنے کے لیے اور اس میں جتنے آزائے رئیسہ ہیں ان سب کی تعبیر کے لیے یہ الفاظ استعمال کر لیے گئے یہ خلاصہ ہے سابق جو بھی ہمارے مفسرین ہیں انہوں نے یہی مفہوم اس کا لیا اور یہی مفہوم جو ہے مولانا مودودی نے بھی ابتدان اپنی تفہیم میں لکھا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات بہت اچھی ہے مولانا کے بارے میں ایک بات پہلے بھی میرے علمے آئی تھی کہ چونکہ انہوں نے سائنس کا متعلق نہیں کیا تھا سائنس کے بارے میں ان کے پاس معلومات سنی سنائیں ظاہر بات ہے کہ جب تک آدمی نے کسی خاص فن کو اس کی ابتدا سے نہ پڑھا ہو تو ایسے ہی جو متعلق ہوتا ہے عام متعلق اس میں پھر بہت سے خلا باقی رہ جاتے ہیں چنانچہ ایک مرتبہ وہ یہ لکھ گئے تھے اپنی ایک تحریر میں کہ جیسے مرد کا جو مادہ منویہ ہوتا ہے تو ایک مرتبہ کی جو ییکولیشن ہے اس میں کروڑوں جرسوں میں ہوتے ہیں سپرمٹا زعا بے شمار ہوتے ہیں اسی طرح عورت کا بھی جو ایک مرتبہ کا انزال ہے اس میں بھی کروڑوں ہوتے ہیں تو ایک صاحب نے انہیں خط لکھا کہ یہ بات غلط ہے سائنٹیفکلی یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ عورت کا تو ایک ہی بیضہ ہوتا ہے ایک ہی سیل ہے اس پورے پیریٹ کے اندر وہی ہے کہ جو آتا ہے اس میں وہ کروڑوں والی بات نہیں تو انہوں نے اپنی اس تحریر میں اصلاح کر لی اسی طرح کا معاملہ یہاں بھی ہوا ہے کہ انہوں نے زمیمے کے طور پر تفعیم القرآن جل ششم جس میں کہ یہ صورت مبارکہ ہے جس میں انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے اس میں زمیمے میں وہ بات لکھ دی ہے جو میں بھی آپ سے ارز کروں گا لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے کہ میں نے جس آیت کا حوالہ دیا تھا سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِمَ فِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ در حقیقت اس آیت کا انتباق یہاں ہو رہا ہے ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانی آفاق میں بھی انفس میں بھی یہاں تک کہ یہ بات بلکل مبرہن ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے تو سائنسی اقتشافات جتنے ہوئے ہیں انہوں نے قرآن کی حقانیت کو مؤقت کیا ہے ثابت کیا ہے اس پر بڑی مارکت الارا کتاب تو وہ ہے جو مورس بوکائی نے لکھی اور پھر وہ ایمان بھی لے آیا اب مسلمان ہیں فرنڈ سرجن تھے سب سے پہلے اس دور میں جو کتاب آئی ہے اس موضوع پر وہ ان کی کتاب ہے دی بائبل دی قرآن اینڈ سائنس اور انہوں نے ثابت کیا کہ جہاں تک تورات کا تعلق ہے اس میں تو ایسی چیزیں موجود ہیں کہ سائنس کی جو ترقی ہوئی ہے اور جو معلومات انسان کو اب حاصل ہوئی ہیں ان کی روح سے وہ باتیں غلط ہیں لیکن قرآن میں کوئی ایک حرف ایسا نہیں ہے کہ سائنسی اقتشافات یا سائنسی ترقی کے ذریعے سے ان میں سے کوئی شئے غلط ثابت ہوئی اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہمارے مفسرین کی باتیں غلط ثابت نہیں ہیں دیکھئے دوڑوں چیزوں میں فرق ہے مفسرین کی باتیں تو اپنے دور کا جو بھی علم تھا ان کے پاس سائنسی اسی کے حوالے سے انہوں نے قرآن کو انٹرپریٹ کیا ہے اصل شئے یہ کہ قرآن کے ٹیکسٹ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے وہ مفہوم کے جو اس وقت سمجھا گیا وہ تو ظاہر باتیں لیمیٹڈ مفہوم تھا اور وہ اس دور کے حوالے ہی سے سمجھا جا سکتا تھا اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ممکن نہیں تھا ہمارے متقدمین مفسرین کے لئے لیکن یہ کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ قرآن مجید میں جہاں تک اس کے ٹیکسٹ کا تعلق ہے اس کے الفاظ کے اندر جو بوسط موجود ہے اس میں یہ سارے اقتشافات جو ہیں سموئے جا سکتے ہیں اور کہیں بھی وہ ٹیکسٹ جو ہے ٹوٹتا نہیں ہے اس کے اندر کوئی رکھنا پیدا نہیں ہوتا اسی کی ایک بڑی مثال یہ ہے امبریالوجی کا فن جب اس نے ترقی کی ہے تو معلوم ہوا کہ یہ جو ٹیسٹیکلز ہیں یہ انسیین ان کو کہتے ہیں یا خسیتین ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بلکل اس جگہ پر جہاں گردے ہیں یہ گردے جو ہیں انسان کے یہ پیٹ کے ساتھ لگے ہوئے سلب کے ساتھ اور یہ جو انگل بنتا ہے یہ جو نیچلی پسلیاں ہیں ان کا انگل گرد اس کے ساتھ پیٹ یہاں پر اس کے اوپر ہی اصل میں اس کی ڈیولپمنٹ کا آغاز ہوتا ہے وہاں کی شئے ہے یہ یہ اس کے بعد فوتوں کے اندر جو اس کو اللہ نے اتارا ہے وہ اس لیے کہ یہ ایک ایسا نازک آرگن ہے کہ جو ابڈومن کے اندر جو ٹیمپریچر ہے ہائی اس کو یہ برداشت نہیں کر سکتا لہذا وہاں سے ڈیولپمنٹ ہو کر پھر یہ نیچے اترتا ہے اور چنانچہ بہت سے بچوں کے معاملے میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ نہیں اترے درمیان ہی میں کہیں وہ فنسے رہ گئے یہی وجہ ہے کہ پھر ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی اگر تو بچپن میں جلدی ہی اس کا شعور ہو جائے اور بائی آپریشن ان کو نیچے اتار لیا جائے فوتوں کے اندر تب تو یہ کہ ان کے اندر وہ فرٹیلیٹی برقرار رہتی ہے لیکن یہ کہ اگر کچھ عرصے تک وہ اسی گرم اس میں رہیں جو ایبڈومنل جو ٹیمپریچر ہے انٹرا ایبڈومنل ٹیمپریچر تو پھر ان کے تیشیوز جو ہیں وہ مر جاتے ہیں ان کے اندر پھر اب تولید کی صلاحیت نہیں رہتی تو وہاں سے اتر کر آئیں اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ بین السلب وقت کر آئیں یہی وجہ ہے کہ اس کا پورا آسابی نظام جو ہے حالانکہ وہ اب ہمارے جسم کے اعتبار سے تو ہماری لور ایکسٹریٹمیٹیز کے پاس ہے وہ آرگن لیکن یہ کہ اس کی بلڈ سپلائی وہی سے اس کا آسابی کنٹرول وہی سے بلکل وہی جگہ یہ جو بین السلب وقت رائب یہ پسلیوں اور اس ریڑ کی ہڈی کے مابین یہ جو ایک زاویہ بنتا ہے یہ ہے جگہ جہاں سے کہ development اس کی ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر یہ نیچے اترائے اور ظاہر بات ہے کہ جب آج سے چودہ سو برس قبل جب یہ قرآن ناظر ہوا ہے تو وہ embryology کسی کے علم میں نہیں تھے یہ سارے حقائق جو ہیں اب یہ چیزیں اگرچہ زمنی ہیں یہ قرآن کا کوئی main مضمون نہیں ہے یہ قرآن کا کوئی مرکزی جو ہے جس کو قرآن نازل ہوا ہے اس کے لئے اس کی کوئی خاص مرکزی حیثیت نہیں ہے لیکن یہ چیزیں موجود ہیں کہ جو جیسے جیسے علم انسانی ترقی کرے گا جیسے کہ میں نے جب ہم سورت الدہر پڑھ رہے تھے سورہ قیامہ کے آخر میں بھی ذکر موجود ہے کہ یہ اور اس کے بعد سورہ دہر شروع ہوتی ہے اس وقت تفصیل سے میں نے ارز کیا تھا کہ اس وقت جو ٹاپ کے دنیا کے اندر ماہرین ہیں کہ جو امبریولوجی کے ماہرین جن کی کتابیں کے ٹیکس بکس کی حیثیت سے پوری دنیا میں گویا کے تسلیم کی جاتی ہے مسلم ہیں وہ کینیڈا کی یونیورسٹی ٹورنٹو کے کچھ پروفیسرز ہیں اور ان کی پوری کتاب اس موضوع پر موجود ہے کہ ہم حیران رہ گئے ہیں کہ قرآن مجید میں جو اسٹیجز بیان ہوئی ہیں یہ علقہ اور مزغہ اس کی جو جس قدر صحیح صحیح تعبیر ہے اور بعض احادیث کے اندر جو اس کی مزید تشریح آئی ہے کہ ہمارے تو معلوم ہوا کہ حیرت ہو گئی ہے ہمیں کہ آج سے چودہ سو برس قبل یہ حقائط جو آج ہمیں معلوم ہوئے ہیں اس قدر صحت کے ساتھ قرآن مجید میں ان کا بیان ہوا ہے بلکہ احادیث میں ہوا ہے بے آلیس دن کی ایک حدیث جو آتی ہے اس میں یہ بات جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ آئی کہ واقعیتاً یہ بہت ہی ایک فیصلہ کن وقت ہوتا ہے development of the embryo کے اندر تو یہ تمام چیزیں ہیں ان کے حوالے سے درہا اس کو لوٹ کیجئے ورنہ اس برکت اس مضبور کے اندر جو سلسلہ کلام ہے اس میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں اس کی اہمیت اجاگر ہوگی سورہ حامی مسجدہ کے اسی آیت کے حوالے سے سنوریہم آیاتنا فیل آفاق وفی ہنفسہم ان قریب ہم دکھائیں گے اپنی نشانیاں ان کو آفاق میں بھی اور ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی حتی یتبین لہم انہو الحق یہاں تک کہ یہ بات بالکل مبرہن ہو جائے گی ان کے لیے کہ یہ قرآن حق ہے یہ بات جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ اس اسم کی آیات کے حوالے سے اب یہ چیز جو ہے بہت اجاگر ہو کر سامنے آتی ہے فَلْيَنظُ لِلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقُ تو دیکھے انسان غور تو کرے سوچے تو صحیح بس کہہ دیا کہ کیسے پیدا کر دیا جائے گا کیسے ہمیں اٹھا دیا جائے گا فَلْيَنظُ لِلْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقُ خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقُ يَخْرُجُ مِنْ بِینِ السُّلْبِ وَالْتَّرَائِبُ اِنْدَهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ یقیناً وہ انہو کی ضمیر اگرچہ یہاں پر لفظاً اللہ کا ذکر نہیں ہے لیکن قرآن مجید میں تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور خود قرآن کا ذکر یہ تو یوں سمجھئے کہ ہر جگہ پر موجود ہے اس کے لئے ضمیر لائی جا سکتی ہے بغیر اس کے کہ اس سے پہلے تذکرہ موجود ہو یقیناً وہ اس کے لوٹانے پر قادر ہے اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ یہ بالکل وہی انداز ہے جس سورہ قیامہ میں آیا بَلَا قَادِرِينَ عَلَى النُّسَوِّيَ بَنَانَا کیوں نہیں ہم یقیناً قادر ہیں اس پر کہ اس کی ایک ایک پور درست کر دیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ وَاللَّنَّجْمَا عِزَامَةً کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے بَلَا قَادِرِينَ عَلَى النُسَوِّيَ بَنَانَا کیوں نہیں ہم تو قدرت رکھتے ہیں پوری طرح قادر ہیں اس پر کے اس کی ایک ایک پور درست کر دیں وہی بات یہ ہے اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرِ یقیناً وہ اس کے لوٹانے پر قادر ہیں یہاں لفظ رجع جو آیا ہے اس کی وجہ سے کچھ مفہوم مختلف لوگوں نے لیے ہیں میں کوئی تیقن کے ساتھ یا زیادہ اپنا کوئی رجحان جو ہے اپنا غالب نہیں بھی عرض کر رہا میں بیان کر رہا ہوں صرف اِنَّهُ ہُو کی ضمیر تو یقیناً اللہ تعالی کی طرف ہے اس میں اختلاف کی بنجائش نہیں عَلَى رَجْعِهِ اس کو لوٹانے پر قادر ہے اس سے مراد کیا ہے کس کا لوٹانا ایک تو مراد ہے پورے انسان کا لوٹا دینا یعنی آخرت میں اس کو دوبارہ بنا کر پیدا کر کے کھڑا کر دینا یہ گویا کہ رجعت ہے اور رجعت کیوں کس اعتبار سے ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ رجعت تو ہے کہیں سے آ کر وہاں جانا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ رجعت ہے اسی کے پاس سے ہم آئے ہیں اسی کی طرف ہمیں لوٹ جانا اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے طرف لوٹ جانے والے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ کم سے کم ہماری روح جو ہے یہ زمین سے جو کچھ ہمارا یہ جسم بنا ہے مادہ جو بھی ہے اس کا مادنی وجود ہمارا لیکن وہ روح جو ہے وہ تو کھلے روحوں میں نمر ربی یہ تو وہاں کی آئی ہوئی شئے ہے عالمِ بالا کی شئے ہے اور اسی کی طرف اس کو لوٹ جانا ہے اس اعتبار سے پورے انسان کا لوٹ جانا یعنی مراد ماد آخرت ایک یہ بھی ہے کہ اس کا مادہ اس کا مرجع ہو سکتا ہے وہ مائن دافق ہم اس پانی کو جس سے ہم نے وجود اسے بخشا اسے لوٹانے پر بھی قادر یہ چیز جو ہے اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ جیسے کسی شئے کے اندر ترقی ہو تدریج ہو اس کا جیسے آیا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین پھیلا دیئے ہیں اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کو لپیٹ لیں گے اسی طریقے سے جیسے کہ آج تصور موجود ہے کہ بڑی بڑی گیلکسیز جو ہیں گم ہو چکی ہیں اور اب وہ جو ہے بلیک سپورٹس رہ گئے ہیں کائنات کے اندر وہ صرف دھبے رہ گئے ہیں کہ مالوہ آگیا بڑی گیلکسی تھی جو لپٹ گئی ہے اسی طریقے سے ہم اس پر قادر ہیں کہ یہ ایک سیل سے بنا تھا پھر اسے ایک سیل میں لے آئے اور یہ بات میں جو آج سوچ رہا تھا تو واقعہ یہ ہے کہ آج ہمارے سامنے یہ حقیقت بھی بہت منکشف ہو چکی ہے جو کچھ میرے وجود میں ہے وہ ایک سیل میں موجود تھا جینز آباؤ اجداد کے خواص اور ان کے جو بھی آدات و عطوار کہاں کہاں سے جینز چلے آ رہے تھے اسی کا تو ظہور ہوا ہے جو میرا وجود ہے یہ اسی کا ظہور ہے اسی کی ایکسٹینشن ہے اسی کی توسی ہے اور پھر اس کو سمیٹ کر جیسے پوری گیلکسی کو ایک نقطے پر لاکر مرتقس کیا جا سکتا ہے جیسے تمام آسمانوں کو سمیٹا جا سکتا ہے اسی طرح ہماری قدرت ہے یہ ہم جب چاہے اس انسان کا ایک خلاصہ ایک سیل کے اندر نکال لیں اور یہی در حقیقت ہماری پھر دوبارہ پیدائش کی بریاد بنے گی ظاہر بات ہے کہ باقی یہ پورا جسم تو ڈسنٹیگریٹ ہو جائے گا یہ تو مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا کہیں کوئی ایک ہی شہر رہ جائے گی نا کوئی ایک بیج جیسے کہ پورا عام کا درخت ایک گھٹلی میں موجود ہے وہ گھٹلی زمین پہ کہیں پڑھی ہے باری شوئی ہے ذرا اس کی جڑ نیچے نکل آئی ہے وہ درخت بل گیا ہے تو وہ گھٹلی اسی طرح چھوٹے سے چھوٹے بیج میں پورے درخت ہے پورے انسان کی ریکرییشن جو ہے دوبارہ اس کی تخلیق وہ بھی ہو سکتا کوئی ایک ہی سیل ہو جسے اللہ تعالیٰ محفوظ کر کے رکھ لے اور اسی سے پھر اس کی دوبارہ جو ہے وہ تخلیق ہو جائے گویا کہ ایک سیل سے ہمارا یہ پورا وجود پھر اس پورے وجود کا ایک خلاصہ ایک سیل کے اندر آ سکتا ہے اور وہی سیل ہے جو ذریعہ بن جائے گا پھر ہمارے دوبارہ تخلیق کا جہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے ہم وہیں اس کو لوٹ آنے پر بھی پوری قدرت رکھتے ہیں کہ ایک ہی سیل کے اندر پھر اس کو بند کر دیں میرا ذینہ بھی منتقل ہوا ہے جیسے ہم محاورتن کہتے ہیں کہ جن بوتل سے نکل آئے تو دوبارہ اس کو داخل کرنا جو ہے آسان کام نہیں ہے نکالنا آسان ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس پورے وجود کو پھر کسی ایک ذرے پر لا کر پھر اس کو اس طریقے سے اس کا خلاصہ نکال لینا قتل نہ یعنی محال نہیں مشکل نہیں جیسے کہ آج تمہارے سامنے جو بھی بائلجی کا علم ہے جس حد تک وہ پہنچ گیا ہے وہ تو ایک ہی سیل ہے اور پھر یہ کہ جب وہ نر اور مادہ کی طرف سے ایک ایک سیل آ کر ملتے ہیں تو پھر وہ ایک ہی سیل بن جاتا ہے اور جینز جو ہے اسی کے اندر سارے موجود سب کچھ لکھا ہوا ہے اسی کے اندر سب کچھ ایک ایک چیز جو ہے انگریفڈ ہے کہ اس کا کیا رنگ ہوگا اس کی کیا خصائص ہوں گے اس کی کیا صلاحیتیں ہوں گی اس کا کیا مزاج ہوگا اس کا کیا اپٹیچیوڈ ہوگا اس کے کیا رجحانات ہوں گے سب کچھ جو ہے اس ایک سیل کے اندر موجود ہے انہو علا رجعہی لقادر یوم تبل السرائر جس دن کے جانچیں جائیں گے بھید اب لا یبلی جانچنا پرکنا بلا یبلو اس کے معنی بھی یہی ہیں اور اب لا یبلی اس کے معنی بھی ہے ابتلا باب افتیال سے بھی آتا ہے جانچنا پرکنا امتحان میں ڈالنا یوم تبل السرائر جس دن کے بھید جانچیں جائیں گے یہ جو کچھ کے سینوں کے صندوقوں کے اندر دفن ہیں وہ باتیں نکل آئیں گے اس کا تعلق در حقیقت وہ سورہ انفتار کی اس آیت سے جڑتا ہے وہ ازل قبور و بو سرت جبکہ یہ جو قبریں ہیں یہ تلپٹ کر دی جائیں گے اور ان میں جو کچھ ہے وہ نکل آئے گا اسی طریقے سے وہ جو میں عرض کر چکا ہوں سورہ بن اسرائیل کی ایک آیت کے حوالے سے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کا ریکارڈ تو ہمارے اندر ہی کہیں ہے جو ہو رہا ہے ہماری روحی میں یا انوار جذب ہو رہے ہیں ہمارے نیک عمال ہیں تو اس کے انوار جذب ہو رہے ہیں جیسے کہ ٹیپ پر آپ کو نظر نہیں آتا لکھا تو جا رہا ہے کوئی نشان تو بن رہے ہیں وہ جو آپ پہلے تو گرامو فون ریکارڈ ہوتے تھے ان پر تو پھر بھی کچھ نظر آتا تھا کچھ واری ترچی کچھ نشان پڑ رہے ہیں ٹیپ پر کیا نظر آ رہا ہے لیکن سب کچھ اس کے اندر مرتصم ہے اسی طرح تمہاری اپنی ارواح پر سب کچھ جو ہے اثر انداز ہو رہا ہے اگر کوئی نورانی افعال کیے ہیں تو ان کے انوار جذب ہو رہے ہیں ظلمانی کردار ہے تو اس کی ظلمتیں ہیں جو چھا رہی ہیں جیسے کہ حضور نے فرمایا انسان ایک گناہ کرتا ہے داغ پر جاتا ہے اگر توبہ کرتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے نہیں کرتا توبہ اور پھر گناہ کرتا ہے پھر داغ عود کرتا ہے پھر داغ یہاں تک کہ پورا قلب سیاہ اور دل اس طرح بند ہو جاتا ہے جب چیز بند ہو جاتی ہے پھر مہر کر دی جاتی ہے فَتَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ اللہ نے ان کے دلوں پر بہر لگا دی جیسے کہ آ چکا ہے قَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَقْسِبُونَ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان اعمال اور کرتودوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں تو وہی معاملہ یہاں ہے اب وہی تو ہے اندر جو بھید ہیں وہی نکال دیے جائیں گے تبلس سرائر البتہ یہ کہ جیسے آپ کسی ایک ٹیپ کو ڈی سائیفر کر لیں اس کو آپ منتقل کر لیں کاغذ کے اوپر ایسے بھی آلات اب تو ہیں آپ بولتے جائیے اور چیز ٹائپ ہوتی چلی جائے گی آپ کو ضرورت نہیں اپنی اگلیوں کو جو ہے وہ حرکت میں لانے کیا اس کے لیے وہ تو اب سارے کے سارے آلات اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آج انسان کے لیے بہت آسان ہے باع سے بادل موت کو ماننا بہت آسان ہو چکا ہے اس بات کو ماننا کہ تمام عمال کا ریکارڈ ہو سکتا ایک ایک حرف جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے آج سے کوئی سو برس پہلے انسان کے لیے اس کو تسلیم کرنا اتنا آسان نہیں تھا ٹیپ ریکارڈرز ہیں یہ آپ ویڈیو آڈیو فیلز بن رہی ہیں چھوٹے سے چھوٹا ٹیپ ریکارڈر ہے پتہ ہی نہیں کہ لگا ہوا ہے اور ساری آپ کی گفتگو جا ریکارڈ ہو رہی ہیں اللہ لدہ رقیب العتید وہ موجود ہے نگران کہ جو ایک ایک شہ ریکارڈ کرنا ہے تو یوم تبل السرائر جس دن کے وہ اب جہاں سے جائیں گے وہ بھیر جو تمہارے سینوں میں دفن ہے جو کچھ کر کے لائے ہو اس کا ریکارڈ تو اندر موجود ہے اب یہاں سے ایک قبریں تو زمین کی ہیں جن میں سے تمہیں نکال لیا جائے گا ایک قبریں تمہارے سینے ہیں ان میں سے نکالا جائے گا جس دن کے جانچا جائے گا پرکھا جائے گا اندرونی بھید اب اس میں خاص اشارہ ہو رہا ہے نیت کی طرف ایک ظاہری عمل ہے اور ایک ہے نیت اور ارادہ جس کے تحت کے وہ عمل کیا جا رہا ہے سرائر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو اندر چھپے ہوئے بھید جو ہیں وہ جو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو خود معلوم نہیں ہوتا یہ تحت شعور آج جو آپ کو معلوم ہے کہ ہماری سائیکالوجی بھی یہاں تک جا چکی آدمی کر رہا ہے بظاہر اپنے آپ کو وہ مطمئن کیے ہوئے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں یہ میرا مقصد ہے حقیقت میں وہ مقصد نہیں ہے اس کے تحت شعور میں کوئی اور شہر ہے کوئی اور نیت ہے کوئی اور ارادہ ہے کبھی کبھی انسان اپنے اندر جھانک لیتا ہے اپنے اصل ارادے پر متعلق ہو جاتا ہے باخبر ہو جاتا ہے اور کبھی اسے پتا نہیں چلتا وہ یہی سمجھتا میں نیکی ایک کام کر رہا ہوں حالانکہ در حقیقت اس کا تحت شعور جو ہے اسے کسی اور طرف جو ہے وہ ہانک رہا ہے اور کچھ اور مقاصد اور کچھ اور جو ہے اس کی چیزیں جو ہیں اس کے مقاصد اس کے سامنے تو اس کو ذہن میں رکھئے کہ وہاں جب جانچ پرک ہوگی تو صرف ظاہر کے اعتبار سے نہیں ہوگی یہاں دنیا میں تو ہماری ایک مجبوری ہے دنیا میں قانون اور دنیا کی عدالت ظاہری پر فیصلہ کرتی ہے بہت شاد حصہ ہو سکتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں قتل عمد اور یہ کہ کوئی ایسا کہ کوئی وقتی طور پر کسی کو اشتعال آ گیا اس میں قتل کیا ہے ان میں فرق جو ہے طرف کیا جائے گا اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے صداوں کے اندر فرق ہوگا اس اعتبار سے کچھ تھوڑی موجود لیکن اس سے آگے تو نہیں جا سکتا لیمیٹیشن سے انسانی علم کی محدودیت ہے پھر ہمارے جزا و سزا کا جو نظام ہے اس کی بہت شد ہے لیکن وہاں جو ہوگا انما لعمال بالنیات و انما لکل امرئیم مانواء حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث اور اکثر محدثین نے جو اپنے مجموع مرتب کیے ہیں تو سب سے پہلے اس حدیث کو لائیں انما لعمال بالنیات تمام عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور عمال سے مراد یہاں پر نیکی کے عمال ہے یہ نہیں کہ آپ برا اور کوئی گناہ کا کام کر رہے ہوں اس کے اعتبار سے نہیں نیکی کے تمام عمال و افعال جو ہیں ان کا دار و مدار اللہ کے ہاں جو ایویویشن ان کی ہوگی وہ نیت پر ہوگی انما لعمال بالنیات و انما لکل امرئیم مانواء اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس کا نیت کی ہوگی طویل حدیثیں پہرحال میں صرف اسی ٹکڑے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں یوم تبل السرائر جس دن کے بھید جانچے جائیں گے فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرَ تو نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی طاقت اور قوت اور نہ ہی کوئی مددگار یہ اصل میں دونوں چیزوں کی نفی کر دی گئی آدمی میں اپنی طاقت ہو اپنا زور ہو اپنا بل ہو اپنے اندر دم ہو وہ اپنا تحفظ کرتا ہے اپنے آپ کو بچاتا ہے اس کی نفی فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ کوئی طاقت نہیں کوئی طاقت نہیں کوئی دم نہیں کوئی روکنے کے لیے اس کے پاس جو ہے وہ ذریعہ موجود نہیں وَلَا نَاصِرَ نہ کوئی مددگار ہوگا یہاں در حقیقت وہ شفاعتِ باطلہ کا تصور بھی کہ کوئی تمہارے معبودانِ باطل ہے جو تمہیں بچا لیں گے اور چھڑا لیں گے وہ شفاعتِ باطلہ کے تصور اس کی نفی بلکل فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرَ تو نہیں ہوگی اس کے لیے نہ کوئی طاقت اپنی ذاتی قوت اور نہ ہی کوئی مددگار کوئی بچانے والا کوئی آڑے آنے والا اللہ تعالیٰ کے حکم کے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعَ تو قسم ہے اس آسمان کی جو رجوع کرنے والا ہے رجعت والا ہے اب اس کے بھی بہت سے مفہول کیے گئے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے بارہ عرص کیا ہے یہ جو ہمارا فلقیات کا علم ہے وہ ابھی اتنا محدود ہے کہ سما کا تصور کیا ہے وہ بھی ہم پر پورے طور سے واضح نہیں اس کے لیے ابھی ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ ہمارا علم جو ہے انسانی علم یہ مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ محسوس ہوگا کہ واقعیتاً یہ ہے وہ سما کا تصور جو قرآن نے دیا تھا اور یہ سبع سماوات سات آسمانوں کا مفہوم یہ ہے جو آج ہم پر منکشف ہوا لیکن یہ کہ تا حال ابھی ہم اس کا مفہوم معین کرنے سے قاسر ہے اب اس کی جو صفت ہے ذات الرجع رجوع لوٹنا پلٹنا اب ایک تو یہ کہ فلک کا تصور یہ تھا دنیا میں کہ گردش میں ہے اور اس میں یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو جو اجرام فلکیاں ہیں وہ گردش میں ہے سورج گردش میں ہے چاند جو ہے گردش میں ہے ایک مفہوم جو ہمارے سابق مفسرین نے لیا ہے کہ یہاں سے مراد ہے بارش زیادہ جو تصور لوگوں کا رہتا تھا آسمان کی طرف تو بارش کا بار بار آنا وقفے وقفے سے آنا مطرن بعد مطرن بارش کے بعد پھر بارش کا ہونا اور خاص طور پر وہ بارش زیادہ مفید ہوتی تھی کہ جو وقفے وقفے سے ہوتی اس لیے کہ اگر ایک ہی دفعہ جو ہے موصلہ دھار بارش ہو گئی ہے تو وہ بارش جو ہے اتنی مفید نہیں ہوتی تھی بلکہ اس کے دریئے سے تو زیادہ یہ کہ نقصان کے بھی اندیشیں ہوتے تھے لیکن یہ کہ وقفے وقفے سے بارش ہوئی ہے جتنی بارش ہوئی وہ زمین میں جذب ہو گئی پھر بارش ہوئی وہ جذب ہو گئی تو یہ ایک مفہوم ہے جو لیا گیا ہے لیکن میں اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے حوالے سے اگر یہ کہ جو اگلی آیت ہے اس کے حوالے سے سمجھے تو پھر وہ بات جو ہے ہمارے متقدمین جو ہے مفسرین کی کہ سبرات بارش ہے وقفے وقفے سے تھوڑی تھوڑی یعنی لکاوٹ کے بعد بارش کا ہونا یہ مفہوم ہے ذات الرج تو یہ اس آیت کے ساتھ اس کا رب جڑتا ہے والارد ذات السد اور زمین جو پھٹنے والی ہے زمین شق ہونے والی زمین کا در حقیقت یہ جو اس کے مسام ہیں ان میں پانی جذب ہوتا ہے اسی سے پانی اندر داخل ہوا اور اندر جو بیج دورمنٹ پڑے ہوئے ہیں وہ پھر شق ہوتے ہیں اور دو پتیا نکلتی ہیں تو زمین ہی کو چیرتی ہوئی پھارتی ہوئی وہ دو پتیاں مرامد ہوتی ہیں تو یہاں پہ آسمان اور زمین کے مابین یہ جو موافقت ہے جیسے کہ فرمایا کان اور زمین کانتا رتقا ففتقناہما دونوں بند تھے تو ہم نے دونوں کو کھول دیا آسمان بند تھا بہیمانی کے بارش نہیں بار بار نگاہ اٹھ رہی ہے اور جو بھی کچھ جو بارانی جہاں کاشت ہوتی ہے اس کا آپ تصور کیجئے ان کا تو سارا دارو مدار اسی پر ہے کہ بارش ہو جائے تو وہ ہے آسمان گویا کہ بند تھا کھل گیا اس کا بند کھلا کہ اس میں پانی برسا اس سے اور زمین کھل گئی بند تھی اس میں کوئی روئیدگی نہیں تھی کوئی آثار زندگی کے نہیں تھے لیکن پانی برسا اور زندگی جو ہے اس کے آثار زمین میں سے وہ روئیدگی وہ جو ہے نمودار ہو گئی تو وہ مفہوم جو ہے این ممکن ہے کہ ان دونوں آیات کا بھی وہی مفہوم ہو کہ جو اس آیاء مبارکہ کا ہے وَالْسَمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعُ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْرُ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَصْلٌ یقیناً یہ اب روء کو یہاں پہ دوبارہ دیکھ لیجئے جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا اللہ اور قرآن اس کے لیے کہیں پہلے تذکرہ ہونا ضرور نہیں ہے قرآن میں ضمیر آ جائے گی بغیر پہلے تذکرے کے وہاں اللہ کے لیے اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ یہ قرآن ایک فیصلہ کن قول ہے وَمَا هُوَ بِالْحَضْرٌ یہ کوئی حسی دل لگی کی بات نہیں ہے کوئی حسی مذاق نہیں ہے یہ لغم کلام نہیں ہے یہ کسی شائر کی جو ہے وہ جو سورہ شعرہ میں آیا ہے آسمان اور زمین کے قلابیں ملا دینا اور ایک باتیں کرتے رہنا فِي قُلِّ وَادٍ يَهِ مُون ایسے ہی بے مانی باتیں جو ہے اس میں مبالغہ آرائی کرتے چلے جانا یہ وہ بات نہیں ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَضْرٌ یہاں پر بھی یہ پہلی چیز جو ہے جو ہمیں رب تلاش کرنا ہوگا وہ یہ کہ یہ جو قسم کھائی گی دو قسمیں وَالْسَمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعُ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْرِ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَضْرِ ان کے مابین ربط کیا ہے یہ قسم بہی مقسم بہی مقسم علیہ ان کے مابین تعلق کیا ہے تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید نے وحی کو کئی بار تشبیح دی ہے پانی کے ساتھ مام مبارکہ اسی طریقے سے یہ کتاب مبارکن ہے یہ کتاب بھی مبارک پانی بھی مبارک برکت کہتے ہیں اس شیئے کو برکت اس شیئے کا نام ہے کہ کسی میں کوئی شیئے مخفی ہو کوئی استعداد ہے کوئی صلاحیت ہے کوئی قوت ہے مخفی ہے چھپی ہوئی ہے پھر وہ ظاہر ہو جائے یہ ہے برکت اس کا ظہور اس کا نمو اس کا واضح ہونا اس کا پروان چڑھنا یہ برکت ہے مام مبارکہ پانی مبارک ہے کس معنی میں کہ زمین میں جو روئیدگی جو پوشیدہ تھی چھپی ہوئی تھی اس میں صلاحیت ہے اس کے اندر اس کی قوتیں جو ہے خابیدہ ہیں پانی مرستہ ہے اور یہ جاگ گئی اس کے اندر ہی سے وہ روئیدگی برامت ہو گئی اس کے اندر جو برکتیں مزمر تھی ان کا ظہور ہو گیا اسی طریقے سے نفس انسانی میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وضیعت کیا ہوا ہے اس نفس کے اندر جیسا کہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے نیکی اور بدی وضیعت کر دی گئی ہے ہم نے وحی کی ہے الہام کیا ہے الہماہ الہماہا فجورہا و تقواہا نفس انسانی کو الہامی طور پر نیکی اور بدی کا علم اور اس کی تنیز وضیعت کر دی گئی ہے اسی کے اندر وہ روح موجود ہے اسی روح کو تو پروان چڑھانا ہے اس روح کو پروان چڑھانے کے لیے اس کے اندر نشو نماہ کے لیے یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ بائے مبارک جو زمین کے اندر سے روحگی کو نکالتا ہے اور یہ کتاب مبارک ہے انہو لقور الفصل یہ بابرکت کتاب ہے جو انسان کے قلب کی گہرائیوں میں جو حقائق مزمر ہیں ان کو برابط کرتی ہے یعنی یوں سمجھئے کہ ایمان کے جو دو اجزاء ترکیمی بارہا مختلف مواقع پر بیان ہوئے ہیں ایمان ایک ایسا نور ہے جو دو اجزاء سے مرکب ہیں نور فطرت نور محی اور اس کے لیے جو ہمارا منتخب نساب ہے اس میں سورہ نور کی آیات نورن علا نور نور پر نور ایک نور فطرت ایک نور محی اندر مدیت ہے روح کے اندر اللہ تعالیٰ کے طرف سے وہ معرفت بھی اپنی مدیت ہے اور محبت بھی موجود ہے روح انسانی کے اندر بشنو ازنے چو ہکایت میکند وَسْجُدَائِهَا شِکَایت میکند یہ روح جو ہے اس عالم خلق کی شئے نہیں ہے یہ عالم عمر کی شئے ہے اس کا ادھر ہی ہے رجحان یہ عالم وہ ملعِ آلہ کے ساتھ اپنا ربط اور اپنی نسبت چاہتی ہے لیکن یہ کہ ہم نے اپنی ساری توجہ ہے زمین اور زمینی دلسپیوں کے اوپر برکوس کر رکھی ہے لہذا یہ چیختی ہے یہ چنداتی ہے یہ شکایت کرتی ہے یہ فریاد کرتی ہے بشنو ازنے چو ہکایت میکند وَسْجُدَائِهَا شِکَایت میکند اسے تو اللہ تعالیٰ کا قرب درکار ہے یہ جو بھی اس کے لیے یہ بود اور ہجر کا وقت ہے یہ اس پر شاک بزرتا ہے یہ جو کچھ سے اندر بزمر ہے نور فطرت اس کو اجاگر کرنے والا یہ نور وحی ہے اس اعتبار سے وَسْسَمَا اِذَاتِ الرَّجْعَ وہاں جو بھی مراد لیا ہے مفسرین بارش میں سمجھتا ہوں کہ صحیح وَسْسَمَا اِذَاتِ الرَّجْعَ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعَ وہی پانی جب برستا ہے زمین کے اندر اس کی مخفی قوتیں جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں اور روئیدگی فصلِ لحلہانے لگتی ہیں اسی طرح یہ قرآن ہے جو نازل ہوتا ہے قلبِ انسانی کے اوپر اب یہ لفظ کیوں کہ میری زبان پر آگیا ہے تو روڈ کر لیجئے قرآن اولاً نازل ہوا ہے قلبِ محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذہن میں رکھئے ذہنِ محمدی پر نہیں یہ قرآن حضور کے ان کانوں نے نہیں سنا ہے یہ براہ راستہ پر نازل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكُ نازل کیا اس کو اے محمد آپ کے دل پر قلب پر اور وہی بات اللہ امہ اقبال کی جو بارہ میں نے سنائی جب تک ہمارے بھی دل پر نازل نہیں ہوگا علم ہو سکتا قرآن کا کہ ہمارا بہت بڑھ گیا ہو ترجمہ عزبر ہو گیا ہو اور اس قرآن اور تفسیروں کی تفسیریں عالمی رٹھ لے لیکن یہ کہ جب تک تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزولِ کتاب گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحبِ کشا پوری تفسیرِ ابنِ کثیر پڑھ جائیے پوری تفسیرِ کبیر پڑھ جائیے معلومات کا خزانہ جمع ہو جائے گا اس صندوق میں اس کمپیوٹر میں بہت کچھ آپ فیڈ کر لیں گے لیکن آپ کے وجود میں سے جو کچھ کے برامد ہونا چاہیے وہ برامد نہیں ہوگا ایک انسان کو جس مقام پر اللہ نے پیدا فرمایا ہے اس کے اندر جو کچھ وضیعت کیا ہے اس خزانے کا ظہور نہیں ہوگا جب تک کہ دل پر قرآن نازل ہو تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزولِ کتاب گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحبِ کشا جس طرح زمین پر پانی برستا ہے تو اس کی اندر کی روئرگی نکلتی ہے سبزہ حویدہ ہوتا ہے اسی طریقے سے قلب پر اس لیے کہ قلب مسکن ہے روح کا اس پر جب قرآن نازل ہوگا تب ہی در حقیقت جو کچھ ہمارے وجود میں جو کچھ اللہ نے وضیعت کیا ہے جو علوم ہے جو بلندی ہے جو آنا صفات ہیں جو ہماری ہائر پوٹنشیلٹیز ہیں وہ ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک کہ دل پر نازل ہو وہ جو واللہ روم کا شعر ہے علم راب بر تنزنی مارے بود علم راب بر دلزنی یارے بود یہ علم جب انسان کے دل پر وارد ہوتا ہے تو یہ دوست ہے آپ کا شفیق ہے آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے آپ کی سعادت کا ذریعہ بنتا ہے فلاح کا ذریعہ بنتا ہے اخروی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے وہی علم اگر جسم کے اوپر اس کو وارد کیا جا رہا ہے مادی نیتیں ہیں مادی مراتب کا حصول ہے شہرت درکار ہے عزت درکار ہے دنیا کے اندر یا کچھ تنخواب جو ہے وہ مطلوب ہے تو پھر وہی علم جو ہے مارے بود وہ سانپ بن کر دسے گا وہ علم جو ہے وہ آخرت میں کام آنے والی شئے نہیں ہوگا بلکہ سانپ بن کر دسے گا تو یہی قرآن مجید کا ان کا معاملہ بھی ہے وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحانِ حرم بے توفیق علم اگر ہے دماغ میں اس کا اس کمپیوٹر میں بہت کچھ فیڈ کر دیا گیا ڈیٹا قرآن کے بارے میں دل پر نازل نہیں ہوا معلوم یہ ہوا کہ پھر اس قرآن کا بھی جو ہے انسان اس کو تختہ بشک بنا لے گا اس کی تعمیلیں کرے گا دور اذکار تعمیلیں اس کی آیات کو بیج کر کھائے گا جو جا فرمایا وَلَا تَشْتَرُو بِآیَاتِ سَبْنًا قَلِيلًا میری آیات کو بڑی حقیل سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو وہ سارا کچھ ہوگا تو یہ ربط ہے وَالْسَمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ السَّدْرِ یہ ماءِ مبارک جو کچھ کرتا ہے اس زمین میں سے اس کی غوئیدگی برابط کرنے کے لیے وہی یہ قرآن کرتا ہے جو انسان کے اندر وضیت شدہ ہیں جو اس کی صلاحیتیں ان کو برامت کرنے کے لیے لیکن یہاں اس کے ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلائی اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ یہ فیصلکن بات ہے وَمَا هُوَ بِالْحَلْ یہ کوئی حسید لگی والی بات نہیں ہے اس سے مراد کیا ہے وہ بات در حقیقت اگر حدیث کے حوالے سے سابنے آئے تو بہت ہی آسانی سے واضح ہو جائے گی مسلم صریف کی روایت ہے حضرت عمر راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِحَازَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ اللہ تعالی اسی قرآن کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کی وجہ سے گرائے گا جو اس قرآن کو پیٹھ دکھائیں گے اس سے دور ہو جائیں گے اعراض کریں گے ان کو گرنا ہی گرنا ہے لا محالہ اور جو اس کو اپنا امام بنائیں گے اس کی رہنمائی اختیار کریں گے انہیں اُبرنا ہی اُبرنا ہے اس میں کسی شک و شبہ کی کل جائش نہیں البتہ اس زمن میں اس حدیث کے زمن میں میرے ذہن میں جو ایک اشکال رہا تھا میں نے پھر اسے بیان کیا ہے کہ اس کا ایک حل جو میرے سامنے آیا اللہ ما اقبال کے ایک قول کے ذریعے سے اشکال یہ تھا کہ یہ دنیا کی قومیں جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس حدیث میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے اِنَّ اللَّا يَرْفَعُ بِحَادَ الْكِتَابِ اَخْوَامًا وَيَضَعُ بِي آخرِينَ اگر تو آپ اسے آخرت کے اوپر صرف محمول کریں گے تب تو کوئی اشکال نہیں آخرت میں فلاح اور سعادت انہی کے لیے جو قرآن کو امام بنائیں گے اور باقی جو ہیں وہ جہنم میں قارِ مزلت کے اندر گرا دیے جائیں گے لیکن یہ کہ حدیث کے الفاظ جو ہیں ان کے اندر غصت ہے اس دنیا کے اندر بھی عروج و زوال جو ہے قوموں کا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی طرف اشارہ ہے جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو دنیا میں اقوام ہیں جن کے پاس طاقت ہے دب دبا ہے اس وقت وہ امام بنی ہوئی ہیں دنیا کی ان کا ہر اعتبار سے جو ہے وہ سپر پاورز بلکہ اب تول میں سے ایک جو ہے وہ اس مرحلے پر نہیں رہی تو سپریم پاور کی حیثیت جو ہے ایک کو ہو گئی ہے اگرچہ یہ زمانہ جو ہے جیسا کہ میں نے کئی مرتبات کیا ان جنوں یہ در حقیقت اس کے زوال کا آغاز ہے اس کا وہ جو مت ہے وہ ایکسپلوڈ ہو رہا ہے رفتہ رفتہ کی سپریم پاور اور اس کے ذرائع اور اس کے وہ ہتھیار اور اس کے وہ سارے نقشے جو فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں مسلمانوں پر جو تباہی آنی ہے وہ تو آنی ہے لیکن یہ کہ خود اس کا کچھ لوگوں نے کہا اور صحیح کہا ہے کہ امریکہ جیت کر بھی ہارے گا اس کی ہار کا در حقیقت یہ نقطہ آغاز ہوگا اس کے زوال کا جیسے کہ برطانیہ کا زوال دوسری عالمی جنگ کے بعد ہو گیا ورنہ وہ تو بہت بڑی طاقت تھی دنیا کی اس پر تو سورج غروب نہیں ہوتا تھا سلطنت برطانیہ پر لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ خود غروب ہو گئی اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے یہ کہ امریکہ کی ایک ہاشیہ نشین ایک حکومت ہے اس کے سوا کوئی انڈیپینڈنٹ حیثیت نہیں اب یہی حشر در حقیقت وقت کی بات ہے کچھ وقت تو لگے گا لیکن یہ کہ امریکہ کبھی یہ وقت ہو کر رہے گا یہی حشر ہو کر رہے گا لیکن اس وقت جو ہمارے غورب کے بات ہیں وہ یہ جس کی طرح بیشارہ کر رہا تھا کہ یہ اقوام دنیا میں اُبھری ہیں اور مسلمان گرے ہیں کم سے کم ہم قرآن کے ماننے والے تو ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں اس کا انکار کرتے ہیں اس اشکال کا حل کیا ہے علامہ اقبال نے اپنے خطبات کے مقدمے میں جو بات واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت جدید جو تہذیب ہے اس کا بھی ایک نیوکلیس کہہ لیجئے یا انرکور کہہ لیجئے انرکور کا رضی استعمال کیا ہے یہ خالص قرآنی ہے یعنی توہمات کو چھوڑ کر حقائق پر اپنے موقع کی بریاد رکھنا یہ ہے در حقیقت جس کا کہ قرآن مجید نے جس کی طرف رہنمائی کی نوعی انسانی کی توہمات کو چھوڑ دو ان السمعہ والبصرہ والفعادہ کل اولائے کا کان عنہ رسولہ ہم نے تمہیں سمعات اور بسارت اور غور و فکر استمبات استدلال استنتاج اس کی جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو بروے کارلاؤ وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ مغرب اس کو لے کر آگے بڑھا ہے یہ ہے اصل انرکور اس کے گرد جو اس نے لپیٹ لی ہیں اپنی تہذیبی اور تمدنی جو بھی ان کی اس وقت کی ظاہری شکلیں اور صورتیں ہیں وہ ایک اضافی شئے ہے وہ زلالت اور گمراہی ہے لیکن یہ انرکور کھول آنکھ زمیں دیکھ فلق دیکھ فضا دیکھ تبخمات کے اوپر جو ہے اپنے موقع کو قائم نہ کرو وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ کُلْ اُولَائِقَ كَانَ عَنْهُ مَسْهُونَ یہ انرکور جو ہے پریزنٹ سیویلیزیشن مارڈن سیویلیزیشن کا وہ یہ ہے تو وہ بھی در حقیقت جیسے کہ یعنی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ باطل کا دنیا میں وجود نہیں ہے باطل بھی اپنے ظہور کے لیے حق کا کوئی نہ کوئی جز لے کر اس کے بل پر کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر تانہ بانا اپنا مل دیتا ہے جیسے یہ آقاس بیل ہوتی ہے جو درختوں کے اوپر چھا جاتی ہے اور چوس جاتی ہے اور ان کو ختم کر دیتی ہے خود اٹھنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے وہ درخت کے اوپر چڑھے گی چاہے اس درخت کو پھر وہ ٹنمونڈ کر دے اور سارے کا سارا درخت جو ہے وہ اس کی ساری صلاحیت کو چوس جائے اسی طرح باطل بھی کوئی نہ کوئی انرکور حق کا لے کر اس پر اپنا تانہ بانا جو ہے وہ جیسے انکبوت کا جالا ہے وہ اس طریقے سے اس کے اوپر جالا جو ہے وہ اپنا بنتا ہے ورنہ اس کا اپنا کھڑے ہونے کے لیے اس کی کوئی ریڑ کی ہلی موجود نہیں اس اعتبار سے اس تہذیب کا انرکور بھی قرآنی ہے جس کو ہم چھوڑ بیٹھے ہم تو اب گویا کہ ہر اعتبار سے خسرت دنیا والآخرہ والی بات اس کا جو ہے ایک نشانی جو ہے در حقیقت آج امت مسلمہ ہے بہرحال نوٹ کیجئے اِنَّهُ لَقَوْلُ الْفَصْلُ اچھا اس کا جو سب سے نمائی مفہوم سامنے آیا اہل اس وقت جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہ سمجھنا اسے کسی شاعر کو آپ نے داد دے دی تو کیا نہ دی تو کیا کسی قصیدہ گوھ کو آپ نے کچھ انعامات دے دی ہے تو کیا اور نہ دی ہے تو کیا زیادہ زیادہ یہ ہے نا کہ وہ کہہ دے گا بخیل ہے میں نے اتنا بڑا قصیدہ اس امیر کو یا اس شیخ قبیلہ کو پڑھ کر سنایا اس کی شان میں اتنے کچھ میں نے زمین و آسمان کے قلابیں ملا اس نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا یہی ہوگا اور کیا ہوگا کسی شاعر نے بڑی اچھی غزل کہی ہو اور آپ جو ہے سن کر بس ایسے ہی خاموش رہ جائیں وہ یہی کہہ گا کہ یہ اس کے اندر سرائیت نہیں ہے سخون فہم نہیں اس سے زیادہ تو نہیں قرآن ایسی شئے نہیں ہے اسے مانو گے تو بچت ہوگی اور نہیں مانو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے اس لیے کہ رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے رسول کی آمد کے بعد کوئی رعایت جو ہے قوم کے ساتھ نہیں کی جاتی اب میں چونکہ اس کو ایک پھر جس کو یونیورسل ٹروت کہا جاتا ہے اس اعتبار سے بیان کر رہا ہوں کہنا یہ چاہیے کہ رسولوں کی آمد کے بعد پھر کوئی رعایت نہیں دی جاتی تھی کہ اب رسولوں کی آمد کا خضرہ بند ہو چکا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول لہذا ہمیں اس کو جو پاس ٹینس ہے سیغہ ماضی کے اندر ہمیشہ تذکرہ کرنا چاہیے اللہ کی یہ سنتیں ثابتہ رہی ہے کہ جب بھی اس نے کبھی رسول بھیجا اگر قوم نے رسول کی بات کو رد کر دیا تو پھر قوم ہلاک کر دی گئے کوئی رعایت نہیں اس لیے کہ اب حق جو ہے وہ برہن ہو گیا اب واضح ہو گیا کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ان کی شخصیت ہر شک و شبے سے بالا تر ان کا کردار بے داغ لہذا ان کی طرف سے جب حق بیان کر دیا جائے اور اتمام حجت ہو جائے اب کسی رعایت کی مستحق قوم نہیں رہی قوم نوح ہلاک کی گئی قوم حود ہلاک کی گئی قوم سالح ہلاک کر دی گئی قوم لوت ہلاک کر دی گئی قوم شعیب ہلاک کر دی گئی یہ سب کسی حلاک کی اس اعتبار سے یہ گویا کہ قریش کو یہ تنبیہ کی جا رہی نَهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَصْلِ اس قرآن کو کسی شاعر کا کلام کوئی حسی دل لگی کی بات کوئی لغم یہ نہ سمجھو بلکہ یہ قوم فصل ہے فیصلہ کن ہے وَمَا هُوَ بِالْحَصْلِ یہی مضمون قرآن مجید میں چونکہ جو اہم مضامین ہے وہ دو مرتبہ ضرور آتے ہیں بہت ہی پرجلال انداز میں سورہ بنی اسرائیل کے اختتام پر یہ مضمون آیا ہے وَبِالْحَقْتِ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقْتِ نَزَلْ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے حق یہاں پر بھی بمانی فیصلہ کن یہ نہیں ہے کہ قرآن آئے اور کوئی نتیجہ نہ نکلے نہ ماننے تب بھی کوئی نتیجہ نہیں ماننے تب بھی کوئی نتیجہ نہیں وَبِالْحَقْتِ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقْتِ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاهُ وَعَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِمْ وَنَزَلْنَاهُ تَنْسِيلًا وہی مضمون یہاں ہے وَالْسَمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْنِ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں یہ لوگ بھی اپنی سی چالے چل رہے ہیں اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں یہ بہت اہم مضمون ہے اس سے تعلق جڑے گا سابقہ صورت کے ساتھ بہت گہرائی کے ساتھ اس صورت کا مرکزی مضمون کیا تھا تعذیب المسلمین اس درجے تک کہ اہل ایمان کو زندہ کھائیوں کے اندر آگ بھر کر اس میں زندہ جلا دیا گیا یہ آخری حد ہے یہ ہوا قُتِلَ اَصْحَابِ الْاقْدُودِ اَنَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَدُونَ بِالْمُومِنِينَ شُهُودِ وہاں بھی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلے ہفتے اصل میں آئینہ دکھایا جا رہا ہے مسلمانوں کو اور مکہ کے وہ کفار کے جو مسلمانوں کو ستا رہے تھے بلال تم بھی دیکھ لو مصرب تم بھی دیکھ لو خباب تم بھی دیکھ لو یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے ہماری راہ میں جو آئے ہیں ان کو آزمایا گیا ہے ان پر سختیاں آئی ہیں اَحَسِبَ النَّاسُ وَنْ يُتْرَكُواً يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْقَازِمِينَ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ محض یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے وہ چھوٹ جائیں گے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا پرکھا نہ جائے گا ٹھوک بجا کر دیکھا نہ جائے گا ہماری تو سنت ثابتہ یہ نہیں ہے مستقل ہمارا قانون یہ رہا ہے کہ ہم آزماتے ہیں ہمیشہ جو بھی ایمان کا دعویٰ کریں اور ہم کھول دیتے ہیں کہ کون واقعیتاً سچ مچ اپنے ایمان میں سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹ موٹ کے مومن من گئے ہیں لیکن دوسری طرف اے ابو جہل تم بھی دیکھ لو اور اے امیہ ابن خلف تم بھی دیکھ لو اے اقوائی ابن معیر تم بھی دیکھ لو جو حشر پھر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے کیا وہ لوگ جو یہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں عزائیں پہنچا رہے ہیں ہمارے مومن بندوں کو کیا انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلے گے بہت بری رائے ہیں غلط رائے ہیں جو انہوں نے قائم کی ہے اِنَّا بَطْشَ رَبَّكَ لَشَدِيد تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے جب شکنجے میں یہ کسے جائیں گے تو ان کے ہوش میں ٹکانے آ جائیں گے ہاں ابھی ہم نے محلت دی ہوئی ہے ابھی ہمارا اذن ہے ابو جہل کو کہ وہ ستا لے تمہیں جس طرح چاہیں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان مکہ والوں کو چھوٹ دے رکھی ہے کہ آپ کو بھی جس طرح چاہیں ستا لے یہ نکتہ میں نے بارہا بیان کیا ہے یہ مجھے پہلی مرتبہ یہ نکتہ ملا تھا مولانا منغازید حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے النبی الخاتب انہوں نے کلیرلی ڈیمارکیٹ کیا ہے کہ جو یومِ طائف ہے سندس نبوی میں طائف کا سفر یہ ترننگ پوائنٹ ہے حضور کی صیرت میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو گویا کے کفار کے حوالے کیا ہوا تھا جس طرح چاہیں ستا لیں جس طرح چاہیں انہیں آزمالیں انتہان لے لو ہمارے نبی کا اس کے صبر کا اس کے ثبات کا اس کے استقامت کا اس کے استقلال کا اس کے حوصلے کا لے لو انتہان ہم آرے نہیں آئیں گے ہم تمہارا ہاتھ سل نہیں کریں گے ہم تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں ملیں گے آزمال البتہ پھر وہ جو یومِ طائف کی جو فریاد ہے حضور کی زبان پر جو آئی ہے اللہم ایلیہ کاشتو دوفا قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا اپنے مسائل کی کمی کا اور یہ جو لوگوں میں رسوائی ہو رہی ہے بے عزت ہی ہو رہی ہے اس لئے کہ یومِ طائف کا نقشہ تو اگر ہم چشمِ تصور سے دیکھیں تو رنگے کھڑے ہو جائیں اللہ کا نبی سید الاولین والآخرین محبوبِ رب العالمین اور طائف کی گلیاں اور نقشہ وہ ہے جیسے یہاں کوئی آپ کی گلیوں میں کبھی کوئی مجذوب یا دیوانہ قسم کہا جائے اور بچے جو ہیں وہ تالیاں بھی بجا رہے ہیں اور پتھر بھی مار رہے ہیں یہ نقشہ ہے عالمِ عام عالمِ واقعہ ساتھ بھی صرف حضرتِ زید تھے زید ابنِ حارس وہ ایک طرف سے آڑ بنتے تھے دوسری طرح سے پتھر آ رہے ہیں ادھر سے بچاتے تھے حضور کو تو ادھر سے پتھر آ رہے ہیں پائے مبارک لہو لہان اس وقت وہ جب فریاد زباد پر آئی ہے اور پھر فرشتہ بھیجا گیا ہے کہ آپ چاہیں تو یہ بلک الجبال حاضر ہے حکم دیجئے اگر آپ چاہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو دیا جائے گا آپ نے فرمایا نہیں کیا جب کہ اللہ تعالی ان کی آئینہ نسلوں کو ہدایت دے لیکن یہ کہ اس کے بعد سے پروٹیکشن ملی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل میں ابو جہل کے بھی دو واقعات آتے ہیں سیرت میں اب جائر بات ہے سیرت اس طور سے ریکارڈڈ نہیں ہے کہ کونسا واقعہ کس سن کا ہے واقعات ہیں جمع ہو گئے خاص طور پر مکی دور میں مدنی دور میں آ کر تو آپ کو سنوار واقعات مل جاتے ہیں لیکن جو مکی دور ہے اس میں اس طریقے سے جو اس کا کورنلوجیکل آرڈر ہے وہ واضح نہیں ہے دو واقعات آتے ہیں ایسا بھی ہے کہ ابو جہل نے حضور کی گردن مبارک میں اپنی چادر کو بل دے کر پھندہ بنا کر ڈالا ہے اور کھینچا ہے جسے آنکھیں عمل گئیں لیکن ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک موقع پر وہ آگے بڑھا ہے حضور کے خلاف گستاخی کرنے کو اور دست درازی کرنے کو اور پھر یہ ککدم پیچھے ہٹ گیا در کر پیچھے ہٹ گیا لوگوں نے پوچھا کیا ہوا تمہیں وہ اس کی چوپال تو تھی ہمیشہ آباد رہتی تھی بہت سے لوگ اس کے ہوارین بیٹھے رہتے تھے چلا تھا بڑے وہ وسوخ کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ کہ آج میں ان کے ساتھ جو ہے کچھ اور زیادتی کروں لیکن وہ در کر پیچھے آٹا پوچھا گیا کیا تھا اس نے کہا میں نے اپنے اور محمد کے مابین آگ کی ایک خندق دیکھی ہے جس میں پروں والی کوئی مخلوق تھی اور مجھ پر جوپڑ پڑھنا چاہتی یہ واقعہ جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ان آیات کی شرح میں آئے گا جو آگے چل کے سورہ علق میں آنے والی ہیں بلالے یہ اپنی مجلس والوں کو ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلالیں گے تو معلوم یہ ہوتا ہے وہ آگ کی خندق اور اس میں پروں والی مخلوق اور وہ مجھ پر ٹوٹ پڑھنے کو تیار تھے کہ جیسے میری تکہ بوت ہی کر دیں گے تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹا ہے تو یہ نقصہ جو حل کیا گیا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ سندس کے بعد کا ہے جبکہ پروٹیکشن ہو گئی وہ ہی اس کے بعد وہ واقعات بھی ہیں کہ حضور یعنی سفر حجرت پر روانہ ہوئے ہیں اور کوئی دیکھ بھی نہیں سکا گھر سے نکلے ہیں اور وہ نہیں دیکھ سکے اور آپ غار میں ہیں اور وہاں بھی حالانکہ پہت گئے غار کے دہانے کے اوپر لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں بھی بچایا ہے سرعقہ ابن مالک کے جو گھوڑے کے پاؤں ہیں اگلے وہ دو مرتبہ جو ہیں وہ ریت کے در دھس گئے تو ایک سپیشل پروٹیکشن سندس کے بعد اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ کو ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن واقعہ تائف سے قبل تک گویا کہ اللہ نے حوالے کیے ہوا تھا اسی لئے الفاظ اس دعا میں یہ اللہمہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے کیا دشمن کے حوالے کر دیا ہے یہ الفاظ ہے بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں وہ مضمون آ رہا ہے اس قیفیت میں ظاہر بات ہے کہ کب ہی تقاضہ دل میں پیدا ہوتا ہے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے لئے کوئی شواہد نہیں ہے کہ حضور کے دل میں بھی یہ بات آئی ہو یعنی سیرت کی روایات کے حوالے سے لیکن قرآن مجید کے بعض مقامات پر بین اس سطور یہ مضمون موجود ہیں کہ جیسے حضور کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہو کہ اب ان کا حساب کب تک انہیں ڈھیل دی جائے گی انہوں نے تو وہ اپنا خوب سے باطن ظاہر کر دیا خباست پوری طرح کھل کر آ چکی کیسے کیسے میرے ان جانساروں کے اوپر سختیا انہوں نے جو ہے وہ تو نہیں اب کب تک انہیں ڈھیل دی جائے گی اور بعض مواقع پر جیسے سورہ مریم کی آیت جو ہے وہ بہت اہم ہے وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اے نبی جلدی نہ کیجئے ان کے بارے یہ ہماری اپنی ہماری اپنی حکمت کے تحت ہوگا کہ ہم کب تک انہیں ڈھیل دیتے ہیں لیکن یہ نہ سمجھئے کہ یہ بچ نکلیں گے معاذ اللہ جس کی مثال یہ ہے کہ جب آپ مچھلی کا شکار کر رہے ہیں تو اگر کانٹا جو ہے مچھلی کے حلق میں پس گیا اب آپ دور چھونٹیں دھیلی چھوڑتے ہیں آپ کو پورا پتا ہے یقین ہے کہ کہاں جائے گی یہ مچھلی وہ تو کاشے کہ اندر جو ہے بس ہی ہوئی ہے اسی طرح یہ کہیں بچ کر نکلنے والے نہیں ہیں ان کے اوپر جب پکا آئے گی انہ بس شرب بکلا شدید تیرے رب کی پکر بہت سخت ہے لیکن جب تک ہماری حکمت میں ہے ہم ڈھیل دیں گے یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ کب تک ان کے لئے محلت ہے کب تک ڈھیل ہے اسی محلت میں ایک بہت بڑی حکمت ہے یہ مضامین وہ ہے جو پھر مدنی صورتوں میں جا کر واضح ہوئے یہاں تو یوں سمجھئے کہ یہ بالکل نٹشل میں ہے یہ تمام مضامین گویا کہ اس ایک آیت میں انہم یقیدون قیدم واقیدو قیدہ یہ دو آیات کہتے ہیں یہ بس مولا گیا ہے یہی مضامین آئے ہیں اس میں ہماری حکمت ہے اسی سے تو جوہر نمائع ہوں گے مجھے اب جگر کا شعر یاد آ رہا ہے بیدار عزائم ہوتے ہیں اسرار نمائع ہوتے ہیں جتنے وہ ستم فرماتے ہیں سب عشق پہ ایسا ہوتے ہیں یہ تو در حقیقت جوہر نمائع ہو رہے ہیں ہمارے جانساروں کے کت کا کیا مقام ہے کس میں کتنا صبر ہے جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ہوس ہوں پتا کیسے چلے گا امتحان نہ ہو آزمائش نہ ہو تو پتا کیا چلے امتحان ہو تو پتا چلتا یہ دسٹنگشن لے گیا یہ فرس دیویجن میں پاس ہوا یہ فیل ہو گیا امتحان ہی نہ ہو تو کیا پتا چلے گا ہوس ہوں کون کیا ہے کس کا کیا مقام ہے ایک تو یہ کہ ان کے جوہر نمائع کرنے ہیں تاکہ بات واضح ہو ان کا جو ہے دوسرے یہ اگر کہیں کوئی کھوٹ لگا ہوا ہو کہیں بالفرض تو ظاہر بات ہے کہ آپ سونا جو ہے اگر اس میں کوئی کھوٹ ہے کٹھالی میں ڈالتے ہیں تپاتے ہیں تب ہی تو ذرے خالص من کر نکلے گا یہ ان کی تربیت کا ذریعہ ہے صحابہ اکرام کی تربیت وہ جو اکبرالعبادی کا شعر میں نے بارہا پڑھا ہے وہ منحج انقلاب نبی کے زمن میں کہ تُو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دلوں کے انصر پر بنیاد تعمیر نہ کر بنیاد نہ رکھ معلوم یہ ہوا کہ جب تک ایک ایک اینٹ پختہ نہ ہو پوری طرح بھٹی کے اندر تپائی نہ گئی ہو تعمیر کیسے پختہ ہوگی تو ہماری حکمتیں ہماری بھی تدبیر ہیں ہماری بھی چال ہیں ہماری بھی حکمتیں ہیں یقینا یہ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پرسیکیوشن کے ذریعے سے اس تعذیب کے ذریعے سے ان کا حوصلہ ان کی قوت ارادی ختم کر دیں گے ہم ان کو کفر کی طرح واپس لے آئیں گے ہم انہیں دامن محمدی سے جو دسرہ وابستہ ہے انہیں ہم مجبور کر دیں گے کہ اس سے دست بردار ہو جائیں اور چھوڑ کر آ جائیں مرتد ہو جائیں لوٹ آئیں یہ ان کے سامنے ہے نقشہ لیکن یہ ہونے والی بات نہیں ہے اور اس میں نوٹ کیجئے میں نے منحج انقلاب نبوی میں اس بات کو یہ نکتہ بہت اہم ہے بہت لطیف نکتہ ہے جتنی یہ سختی ہو رہی تھی صحابہ اکرام پر اتنا ہی رائے عامہ ان کی طرف مائل ہوتی چلی جا رہی تھی اس لیے کہ جس کو آپ سائلنٹ میجورٹی کہتے ہیں معاشرے کے اندر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی کمیٹمنٹ ہوتی ہے کمیٹمنٹ ادھر یا کمیٹمنٹ ادھر کمیٹیڈ لوگ بہت کم ہوتے ہیں کفر کے ساتھ بھی گہری کمیٹمنٹ والے تو وہاں کے وہی چودری سردار ان کے وہی تھے جاگیردار اور ان کے جو سرمایہ دار تھے صرف وہی تھے عام لوگوں کی کمیٹمنٹ نہیں تھی اسی طریقے سے یہ تو تھئی بٹھی بھر جو ایمان اور اسلام اور توحید کے ساتھ کمیٹن ہے باقی جو تھے وہ تو سائلنٹ میجورٹی ہیں سائلنٹ میجورٹی سائلنٹ ہوتی ہے اندھی نہیں ہوتی بہری نہیں ہوتی اس میں جرت نہیں ہوتی کہ بات کر سکے لیکن دیکھتی تو ہے کہ کیا ہو رہا یہ بلال کو کیوں مارا گیا اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا یہ کیا ہو رہا اس کے ساتھ یہ خباب کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹھا لیا گیا کیا کیا اس کے اچھا آدمی ہے بھلا آدمی ہے لوہارت سے پیشے کے اعتبار سے صحیح وقت پر کام دیتا ہے صحیح اس کی جو ہے معافضہ جو ہے صحیح اجرت لیتا ہے بہت خوش اخلاق ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیوں اور جب جواب ملتا ہے صرف اس لیے کہ ایک اللہ کو مانتا ہے اور محمد کے دامن سے وابستہ ہو گیا صلی اللہ یہ جرم ہے اس جرم کی پاداش اور یہ آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ سائلنٹ مجورٹی اندر ہی اندر سوے کر رہی ہے وہ اب اس کا رخ ہو رہا ہے ہمدردیاں ہو رہی ہیں اندر ہی اندر مسلمانوں کے ساتھ اور یہی وجہ ہے نوٹ کیجئے کہ بدر میں یہ جو ایک ہزار گئے تھے یہ اندر سے کھوک لے تھے ان میں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود تھے جو دل میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمارے بہترین لوگ ہیں جو ہمارے سامنے محمد سے بہتر کون ہوگا کردار میں اور شخصیت میں ابو بکر یہ لوگ یہ تو ہمارے یوں سمجھ یہ کہ ہمارا اصل جو ہے اساسا ہمارا حاصل ہمارا اصل سرمایہ اور اپنے لوگوں کا بھی پتا تھا کہ ابو جہل کا کردار کیا ہے اور ابو لہب کا کردار کیا ہے اور فلاہ کا کردار کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو طاقت ہوتی ضرب کاری اس کی ہوتی ہے جس کو یقین نہیں ہے کہ میں حق پر اس کی ضرب کاری نہیں ہوتی وہ نیم دلی کے ساتھ حملہ کرے گا ضرب لگائے گا تو نیم دلی کے ساتھ ہے یہاں بھی مجھے وہ جگر کا شریعت آیا ہے کہ مجھے بارال موشہ ربیات نہیں آرہا ہے میں چوٹ بھی کہتا جاتا ہوں قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں اب یہ وار بھرپور نہیں پڑ رہے تھے ان کی اس لیے نہیں پڑ رہے تھے کہ اندر سے کھوک لے تھے اندر انہیں اپنے صداقت کا اور اپنے موقع کی سچائی کا یقین نہیں تھا بلکہ اکثروں بیشتر تو وہ تھے جو سمجھتے تھے کہ بہتر لوگ وہ ہیں صحیح موقع ان کا ہے تو یہ ہے نوٹ کیجئے انہم یقیدونہ قیدن واقیدو قیدہ یہ اپنی سی چال چل رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس پرسیکیوشن کے ذریعے سے یہ حق کا راستہ روک لیں گے یہ لوگوں کو برگشتہ کر دیں گے اس دین سے توحید سے اور دامن محمدی سے اپنا رشتہ منقطع کرنے پر آمادہ کر لیں گے نہیں ہماری اپنی چال ہے ہماری اپنی حکمتیں ہیں ہم بھی اپنی تدبیر جو ہے اس پر عمل کر رہے ہیں اسی سے ان کا جو ہے اصل جوہر نمائع ہو رہا ہے بیدار عزائم ہوتے ہیں اسرار نمائع ہوتے ہیں جتنے وہ ستم فرماتے ہیں سب عشق پہ احسان ہوتے ہیں یہ تو احسان ہو رہا ہے اوپر ان کے در اور پختگی آ رہی ہے وہ گویا کہ در خالص بن کر اس کو ٹھالی میں سے نکلیں گے فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ أَمْحِلْهُمْ رُوَيْدَا اس آیت پر ذرا اس اعتبار سے غور کیجئے ایک ہی مادے سے دو ابواب سے فیلِ عمر آرہ آئے دوھرا کر مَحِل محل کے معنی محلت ہم اردو میں بھی بولتے ہیں محلت محل اصل تو وہی ہے مین ہا اور لام محلت دیجئے ان کو فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محلت دیجئے ان کافروں کو اَمْحِلْهُمْ محلت دیجئے ان کو رویدہ تھوڑی سی تھوڑی دیر کے لیے اس میں جو زور میں نے اس قدر دیا کیوں دیا کہ محسوس ہو کہ یہ دو مرتبہ اس فعل کو لاکر فعل عمر کو فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ اَمْحِلْهُمْرُ وَاِدَا اس سے واقع ترندازہ ہوتا ہے کہ چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں وہ بات نہ آئی ہو تاہم مسلمانوں کے دل میں آئی ہو بہت سی باتیں قرآن مجید میں حضور سے مخاطب ہو کر اصلاً مسلمانوں سے کہی جاتی ہیں یہ تو ایک متفق علیہ بات ہے لیکن یہ کہ اس کے پسمندر میں اس کے بین سطور یہ موجود ہے کہ وہ تعظیب المسلمین وہ سختیاں جو مسلمانوں کے اوپر جو ہیں وہ توڑی جا رہی تھی وہ مسائب کے پہاڑ جو ان کے اوپر آ گئے تھے اس میں ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی تھی کہ اب ان کا حساب چکا دیا جانا چاہیے ان کا خوب سے باطن ظاہر ہو چکا ہے تو جیسے کہ میں نے سورہ مریم کی آیت آپ کو سنائی ہے وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اے نبی ان کے لیے ذرا جلدی نہ کیجئے یہ آیت نمبر چوراسی ہے سورہ مریم کی جلدی نہ کیجئے ان کو محلت دیجئے یہاں پر براہ راست حضور سے یا یہ کہ حضور کی وساطق سے صحاب اکرام سے دیا جائے جلدی نہ مچاؤ اور وہ واقعہ میں آپ کو پچھلی مرتبہ سنا چکا ہوں حضرت خباب بن العرط وہی صحابی کے جو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹائے گئے تھے وہی ہیں جو راوی ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو رہی ہے سختیہ یہ مسائل تو کیا آپ اللہ تعدولہ نا کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے اللہ کی طرف سے نسرت آئے مدد آئے ان پر عذاب آئے ان کے ہاتھ جو ہے ٹوٹیں یہ جس طریقے سے کوڑے برسا رہے ہیں بلال کے اوپر اور دوسرے صحابہ کے اوپر اور جس طرح جنہوں نے حلاق کر دیا ہے شہید کر دیا ہے حضرت سمیہ کو بھی اور حضرت یاسر کو بھی رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کے لئے دعا کیجئے تو اس پر آپ نے اظہار ناراض کی فرمایا الفاظ یہ ہیں کہ آپ اپنی اس وقت اپنی ایک چادر کا تکیہ بنا کر اور خانہ کعبہ کی ایک دیوار کے سائے میں آرام فرما رہے ہیں جب آ کر ہم نے عرض کیا حاضر ہو کر کہ حضور کیا آپ ہمارے لیے مدد کے درخواست نہیں کرتے تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے آپ کے چہرے پر ناراضگی کے اثار ہوئے ظاہر ہوئے آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم بہت جلدی بچا رہے ہو تم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں اس کوچے میں اس وادی میں ایمان کی وادی میں ان کے ساتھ تو اس سے کہیں زیادہ سخت سلوک ہوا ایسا بھی ہوتا تھا کہ زمین میں گڑھا کھوٹ کر کسی شخص کو لا کر آدھا دھڑ پورے جسم کو دو حصوں میں باٹھتے تھے ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کے کنگوں سے ہڈیوں کے اوپر سے گوشت جو ہے کھرچ لیا جاتا تھا اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ آگ کی کھائیاں اور خندقیں جلا کر اور ان کے اندر ان کو زندہ جلا لیا جاتا خدا کی قسم تم جلدی کر رہے ہو ورنہ وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار سنعا سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے اور کسی کا خوف نہیں ہوگا وہ دین جو ہے ظالب ہو جائے گا اللہ کا دین اللہ کا قانون نافذ ہوگا امن و امان ہوگا وہ سب ہوگا لیکن ابھی یہ ابتلاع کا دور ہے ابھی امتحان کا دور ہے ابھی آزبائش کا دور ہے ابھی صبر کرنا ہوگا ابھی جھیلنا ہوگا ابھی برداشت کرنا ہو وہی بات ہے فمحل الكافرین امحلہم تمہیل اور امحال دونوں باب تفعیل بھی باب افعال بھی دونوں جوان کر دیئے گئے یہ تاقید ہے در حقیقت تاقید کا اسلوب ہے تو محلت دیجئے محلت دیتے رہیے اگر تمہیل باب تفعیل کا اگر ہم ترجمانی کرنا چاہیں گے تو محلت دیتے رہیے ان کافروں کو محلت دیجئے رویدہ یہ رویدہ کا لفظ بنا ہے اس میں تصغیر ہے یہ روت کا مادہ آتا ہے آہستہ آہستہ حرکت کرنے سے آہستہ آہستہ چلنا آہستہ آہستہ چلنے لگی وہ جھکڑ ختم ہو گیا اب جو ہے بڑی نرم روی کے ساتھ ہوا چل رہی ہے رانت رہ اسی معنی میں رویدہ تھوڑا سا یہ کچھ وقت ہے بس جلدی ہی یہ کٹھن مرحلہ گزر جائے گا لیکن جب تک ہماری حکمت میں ہے ہم ان کی رسی دراز کریں گے اس کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے آپ کا کام کیا ہے یہ نوٹ کیجئے گا اگرچہ اب ہمارا یہ درس تقریباً دو ماہ موقتل رہے گا اس لیے کہ اس وقت آپ ماہ شعبان میں بیٹھے ہیں یہ جو پہلی شب ہے شعبان کی ہے اگلا ہفتہ ہمارا اس میں سارا نجلاس ہو رہا ہے پھر ایک درمیان میں ہفتہ آئے گا پھر وہ ہمارے محاضرات کے دن آ جائیں گے پھر رمضان مبارک ہے تو ہم تو دو ماہ کے بعد درس ہوگا تو ایک درس درمیان میں ہو سکتا تھا دو تاریخ ہو لیکن وہ میں اس لیے کہ جوڑا مکمل نہیں ہو سکے گا اور جوڑے کو میں توڑنا نہیں چاہتا تو اگلا جو جوڑا ہے صرف اس کا ربط ذہن میں رکھئے محلت دیجئے اور کیجئے کیا تذکیر کرتے رہیے فَذَكِّرِ النَّفَعَةِ الزِّكْرَةِ یہ سورة العالیٰ کا مرکزی مزمی ہے فَذَكِّرِ النَّمَا آمْتَ مُذَكِّرِ لَسْتَعْلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرَ نصیت کیجئے تذکیر کیجئے آپ ہیں ہی صرف نصیت کرنے والے صرف یاد دہانی کرنے والے آپ کو داروگا نہیں ہے آپ کسی کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہے اللہ کے ہاں آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ حبو جہل کیوں ایمان نہیں لائے آپ کے ہوتے ہوئے ایمان نہیں لائے کیوں نہیں لائے ایمان یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے مسئولیت نہیں تو اصل میں اس آیت کے ساتھ جو ہے اگلا جوڑا جو ہے اس کا رفت جو مضمون کا ہے وہ اس کے حوالے سے باقی یہ کام یہ فیصلہ ہمارا ہے کب تک محلت دیں کس کو ہم توفیق دیں ایمان لانے کی کس کو ہم رد کر دیں کس کی توفیق سلم کر لیں کس کے دل پر مہر لگا دیں یہ کام ہمارا ہے آپ اپنا کام کیجئے آپ کی ذمہ داری ہے تذکیر فَذَكِّرْ اِنَّفَاتِ الزِّكْرَ یہ سورة العالی کی مرکزی آیت فَذَكِّرْ اِنَّمَانْتَ مُذَكِّرْ رَسْتَ عَلَيْهِ مِمُسَيْتِرْ یہ در حقیقت اس جوڑے کو جوڑنے والا جو مضمون ہے وہ تذکیر ہے اور اس کا رفت اس آیت سے قائم ہو رہا ہے اب آپ ذرا کیونکہ درس اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گیا پانچ نکات نوٹ کر لیجئے سورة البروج اور سورة التاریخ کے مابین جو نسبت زوجیت ہے نمبر ایک جو بالکل نمائع ہے اظہر من الشم سے وہ تو پہلا لفظ وَالْسَمَاءِ 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 ذَاتِ البروج وَالْسَمَاءِ وَالْطَارِق دوسرا مضمون وہ میں بیان کر چکا ہوں آفاق سے انفس کی طرف حفاظتِ انفسی حفاظتِ آفاقی شیعاتینِ جن سے بچاؤ اس کے لیے بروج اس کے لیے وہ شہابِ ساقم اور ادھر ہر نفس کے اوپر ایک نگران اور نگہبان وہ موجود ہیں یہ گویا کہ وہ آفاق و انفس کا جو رب تھے وہ ان دونوں صورتوں میں آیا تیسری بات تعذیب المسلمین یہ مضمون ہے ان دونوں صورتوں کا اس میں واقعہ کے حوالے سے آیا اور یہاں اس کا رد عمل جو مسلمانوں میں پیدا ہو سکتا ہے اس کا ذکر نہیں وہاں واقعہ تھا صحاب الاخدود اہلِ ایمان کو زندہ جلا دیا گیا اس واقعہ کا تذکرہ کیا گیا یہاں پر اس کا جو رد عمل پیدا ہوتا ہے اہلِ ایمان کے اندر اللہ قادرِ مطلق ہے اللہ جب چاہے ان کے ہاتھ شل کر سکتا ہے ان کی جو محلت ہے وہ ختم کر سکتا ہے بلکہ مجھے اقبال کا شعر یاد آیا بڑا پیارا شعر ہے تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہِ مزدور کے عوقات یہ شعر بلکہ میں واقعہ تائف پہ پڑھا کرتا ہے کہ تُو قادر و عادل ہے لیکن تیری زمین پر بیٹ رہا ہے محمد الرسول اللہ پر یہ معاملہ تو جب چاہے ان کے ہاتھ شل کر دے تجھے اختیار حاصل ہے اور یہ تیرے محبوب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تُو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہِ مزدور کے عوقات وہی انداز ہے یہاں پر کہ ایک انسان کے دل میں اگر یہ جسمہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس میں بھی حکمت ہے یہ ابتلاع یہ آزمائش یہ پرسیکیوشن یہ امتحان یہ بغیر حکمت نہیں ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں اللہ اپنی تدبیروں کو خوب جاننے والا ہے آخری چیز جو ان کے درمیان قدر مشترک ہے سورة البروج ختم ہوئی انہو لقرآن مجید فی لوہ محفوظ یہ قرآن ہے بہت مدرگی والا بہت عظمت والا لوہ محفوظ میں ہے یہاں فرمایا وہی قرآن انہو لقول فصل وما ہوا بالحضر ایک ہے کسی شیئے کا اپنی جگہ پر علوو مرتبت ایک ہے اس کا جو نتیجہ برامد ہو رہا ہو یہ دو چیزیں علیہ دا ہے کوئی شیئے اپنی جگہ بہت بلند ہے لیکن اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا اس کا کوئی کسی کے لیے مضبط یا منفی جو ہے کوئی نتائی نہیں نکل رہا ہے اپنی ہے ایک بزرگی ہے اپنی بڑائی ہے بڑتری ہے نہیں یہ قرآن مجید ہے اپنی جگہ پر اور فیصلہ کن ہے قوموں کے حق میں مانوگے اسے امام بناوگے تو روح و ریحان و جنت نعیم نہیں مانوگے رد کر دوگے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم